اسٹوری اگلی سین سے کنٹینی ہوتی ہے جہاں پر رائن اپنے ماسٹر ایلیون کے ساتھ پیلس سے باہر گھوم رہا تھا اور وہ اپنے ماسٹر سے کھیتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ ضرور کاؤزازہ بزی ہوں گے پر ایچیت کا شکریہ کہ آپ نے میری اس ساتھ میں مدد کری تھی پر اس کے ماسٹر کھیتے ہیں کہ اس ساتھ میں زیادہ کچھ نہیں ہے اور ویسے بھی یہ سب اس چینٹر پرنس کی ریکویسٹ کی وجہ سے ہوا ہے جس نے انٹیٹوڈ کے ساتھ ساتھ اس کے پویزن کو بھی س سے بھول سکتا ہوں اور ایلیون یہاں پر رائن سے اس کے پیلس سے اس کو لے کر باہر جانے کے بارے میں بول رہا تھا یہ سن کر رین ہسنے لگ جاتا ہے اور ایلیون آگے کہتا ہے تمہیں دیکھو تو تم سچ میں کاؤزازہ خوش ہو اتنا تو تم پیلس کے اندر بھی نہیں تھے تو رین اس سے کہتا ہے کہ آخر میں خوش کیوں نہیں ہوں گا کیونکہ میں کافی لمبے سمجھ سے اس چیز کا ویٹ کر رہا تھا پر تب ہی وہ ٹکتے ہوئے کہتا ہے کہ میں سچ میں کاؤزازہ لمبے سمجھ سے ویٹ کر ر یہ سن کر اس کے ماسٹر تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں ساتھ ہی رائن اپنے ان میں سوچتا ہے کہ میں لگ بگ یہ بولنے ہی والا تھا کہ یہ میرا پہلی بار ہے کہ میں اس پہلے سے بہا نکلا ہوں جس کے بعد وہ اپنے ماسٹر سے آگے کہتا ہے کہ ویسے بھی یہ کافی لمبے سمجھ کے بعد میرا فرسٹ آؤٹنگ ہے تو کیا یور ہائزنس نے سچ میں اس کے لئے علاو کر دیا تھا تو اس کے ماسٹر کہتے ہیں مجھے ایسا نہیں لگتا میں چیز کے لئے شور نہیں ہوں کیونکہ شاید ابھی جا کر ان ان کو یہ سب کے بارے پہ پتا چلا ہوگا ریپورٹس اب جا کر ان کے پاس پہنچی ہوں گی یہ سن کر رین ہستے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے لگا ہی تھا کہ آپ ایسا ضرور کر سکتے ہیں پر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں اس کی اوپر کچھ بولنے والے انسانوں میں سے ہوں کیونکہ جب ین مجھے چھوڑنے کے لئے آیا تھا تب ہی میں نے اس سے بھاگتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ میں کل صبح تک باپس آ جاؤں گا کیونکہ میں نے اس سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میں آج راہ تک واپس آ جاؤں گا اس کی وجہ سے وہ سچ میں کاؤ زیادہ پینک ہو گیا تھا یہ سن کر ایلیون مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسا ماسٹر ویسا ہی اسٹوڈنٹ رین اس سے آگے کہتا ہے یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحیح طریقہ ہے میں نے صحیح کہانا جس کے بعد ایلیون ٹاپیک کو چینج کرتے ہوئے رین سے اس کے میڈیسنز کے بارے میں پوچھتا ہے کیا وہ پروپرلی اسی میڈیسنز کھا رہا ہے جو کہ اس نے اسے کل دی تھی یہ سن کر رین تھوڑے دیکھ ل کہ بلکل آج ہی میں نے وہ کھائی تھی اور وہ کھیتا ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے جس کی وجہ سے اب میری بارڈی پہلے سے کاؤ زیادہ لائٹر لگنے لگی ہے ایلیون آگے کہتا ہے کہ وہ انسان جو کہ تمہیں زہر والی چاہ دیتا تھا وہ سچ میں آتھ کاؤ زیادہ نروس ہو گیا ہوگا میں نے تمہارے لیے ہی وہ کاؤ زیادہ کمال کا انٹریسٹنگ پلانٹ سیڈ کیا تھا جس سے تمہیں دھیر دھیر کر کر اس چیز کو دیکھ پاؤ پر میرا سٹوڈنٹ سچ میں کاؤ زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اس لئے اب مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اسے زیادہ کچھ چیز کی ضرورت ہوگی اس لئے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اسے کچھ زیادہ کی ضرورت ہوگی کیا تمہیں اب میری ضرورت ہے بھی یا پھر نہیں رن اس سے کہتا ہے کہ بلکل مجھے آپ کی ضرورت ہے ساتھ ہی وہ اس کے بارے میں یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو پرزنٹ آپ نے مجھے دیا تھا سچ میں اس کا میں نے کاؤ زیادہ کمال کی طریقے سے استعمال کیا ہے جس کے بعد رائن اور ایلیون اب الگ الگ راستے ہو جاتے ہیں یعنی اب رائن کو کئی اور جانا تھا اس لئے وہ دوسرے راستے کے طرح مڑ جاتا ہے ایلیون یہ دیکھ کر لمبی سے سانس لیتے ہوئے کہتا ہے کہ اب سمیں آ چکا ہے کہ ہم دونوں الگ الگ راستے ہو جائیں تم ایک دوسری جگہ اکیلے جانا چاہتے ہو تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مجھے تمہیں روگنا چاہیے یہ سن کر رن ہستے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کا مجھے سمجھنے کے لیے کافی شکریہ جس کے بعد ایلیون وہاں سے جاتے ہوئے رن کو میچ ایسوسیشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ٹرنانشی سٹریٹ پر ہے جیسے ہی تمہارا کام وہاں پر ختم ہو جائے تو تم جلدی سے میرے پاس آ جانا یہ سن کر رن اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جلدی ہی آتے ملنے کے لیے آوں گا ہم دونوں اے دوسرے سے پھر ملیں گے جب ہم دونوں اے دوسرے کے اپنے کاموں کو پوٹے سے ختم کر لیں یہ کہہ کر اب وہ دونوں ہی الگ الگ راستوں پر چلے جاتے ہیں جس کے بعد ہتوڑا پیٹتے ہوئے ہمیں ایک بلیک سمیت دکھاتے ہیں جس نے ایک کافی زیادہ اچھی بلیک کلر کی تلوار بنائی ہوئی ہے اب یہ ڈیگر ہے یا تلوار مجھے نہیں پتا پر رن اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہی کہ یہ میل لیے کافی ہے کیونکہ باقی ٹیمپریری تلواروں کی بجائے کیونکہ باقی ٹیمپریری تلواروں کی بجائے میں نے یہ کسٹم میڈ سوڑ بنوائی ہے جو کی میل لیے کافی ہے بس تب جو ایک چیز باقی رہ گئی ہے وہ ہے انفارمیشن جس کے بعد وہ اپنے ہوم لینڈ کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب میرا ہوم لینڈ دوسری کنٹریز کے اندر ہیں دوسری نیشنز کے اندر کسی بھی طریقی کے اسپائے والا کام کرواتا تھا تو اس کے لیے انفارمیشن اکھٹا کرنے کے لیے وہ الگ الگ کانٹینینٹس میں سیکرٹ ایجنٹس کو بھیجتا ہے جو کی ہر طریقے کی ریگولر انفارمیشن کو اکھٹا کرتے ہیں اور پھر اسی کنٹری میں کامی زیادہ لمبے سمجھ تک رہنے کے لیے ان کے ریگولر کلچر کے اندر جا کر پوتے سیٹ ہو جاتے ہیں جسے کسی کو بھی ان کے بارے پتہ نہیں چلتا کہ آگر وہ کون ہو سکتا ہے اس لیے وہ وہاں پر رہ کر اسیسس کو ٹرین بھی کرتے ہیں اور ایک دن جو کی میرے ہوم لینڈ کے کنگ ہیں میرے فادر وہ ان سب کو اسیمبل کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں جو کی پاسٹ لائف میں بیرن ہوا کرتا تھا وہ بھی جس کے بعد سین پھر سے پرزین ٹائم میں آ جاتا ہے جہاں پر رین کے سامنے سے دو لوگ شراب پی کر آ رہے تھے وہ اسی دکان کے طرف بڑھتے ہوئے اپنے ان میں کہتا ہے کہ بھلے ہی جتا ہی میں نے ان لوگوں کو ٹرین کیا ہے میں یہ چیز کافی اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ اگر وہ سب ہی کتنے زیادہ کرول اور ڈینجرس ہو سکتے ہیں پر اس سب کے علاوہ یہاں پر میری ایڈنٹیٹی کاریس کے ایک پرنس کی ہے اگر ان لوگوں کو اس کے بارے پر پتہ چل گیا کہ ان کا ایک ٹارگٹ ان کے بیس کے اندر آیا ہے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ لوگ مجھے کسی سنگل پیس کے اندر یہاں سے واپس جانے دیں گے پر ساتھ ہی وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے پر میرے یہ بال اور میری آنکھیں یہ سب اس چیز میں کافی اچھ طریقے سے مدد دینے والی ہیں اس لئے وہ ہڈی کو اڑتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے جتے زیادہ ہو سکے وہاں پر کافی ساودانی کے ساتھ جانا ہوگا پر پھر جیسے ہی وہ شاک کے اندر آتا ہے تو وہاں پر کئی سارے پنجرے جن کے اندر ان کے پکشی تھے ان کو دیکھتے ہوئے رن کہتا ہے کہ یہ دکان دیکھنے میں نہیں پر سچ میں کافی زیادہ بڑی ہے وہاں پر کھڑا ہوا اس دکان کا اونر اس سے کہتا ہے کہ آپ یہاں پر کسی طریقے کا کیریچ پیجل لینے کے لئے آئے ہیں رن اس سے کہتا ہے کہ نہیں یہ پکشی دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا کہ وہ اپنی نین سے اتنے آسانی سے اٹھنے والے ہیں یہ سن کر اس آدمی کا دھان رن کی اوپر جاتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ سسپیشیس ہو گیا تھا ساتھی وہ رن سے کہتا ہے کہ وہ سچ میں کافی زیادہ سوتے ہیں رن اس سے کہتا ہے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ جگہ سچ میں کافی زیادہ شانت ہے اور ساتھی یہاں پر کافی زیادہ اچھی خوش بہا رہی ہے تو وہ آدمی کہتا ہے تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہاں پر اتنے اچھی سے سو رہے ہو تو رن اس سے کہتا ہے کیونکہ یہاں پر اس جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پر کافی اچھی طریقے سے تھکی ہوئے پکشی سو سکتے ہیں اس سے کافی اچھی طریقے سے پتا ہوا تھا کہ یہ پکشی کسی بھی طریقے سے ریال نہیں ہے یہ جاننے کے بعد وہ آدمی کاؤزہ شوق ہو گیا تھا کیونکہ رن اس کے بارے میں جانتا تھا تو وہ آدمی اس سے کہتا ہے تو آگے کیا دھونٹے ہوئے تم یہاں پر آئے ہو رن اس کے سیڈ میں گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں یہاں پر پکشیوں کا کھانے لینے کے لئے آیا ہوں یہ سن کر وہ آدمی کھانتا ہے ویسے ہم لوگ یہاں پر پکشیوں کا کھانے ضرور بیچتے ہیں ساتھ ہی وہ رن کیوں پر اچانک سے حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ہڈی کا ایک تکڑا آسمان موڑ گیا تھا پر رن کو اس کے بارے میں پتا تھا اس لئے وہ ذرا سا بھی پینک نہیں کرتا اور وہ آدمی اس سے کہتا ہے پر مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ حال ہی میں میں نے کسی کو کوئی بھی پکشی بیچا ہو ساتھ ہی اس نے رن کے گلے کیوں پر ایک کھنجہ رکھ دیا تھا رن اس کو دیکھ کر اپنے ان میں سوچتا ہے کہ دیکھ ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی ریگولر انسان ہو سکتا ہے اس لئے اگر رن کی باڈی کے ساتھ اسے نپٹنے کی کوشش کی جائے تو سچ میں یہ کاؤزہ ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے اس لئے رن ایک دوسرے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے کھہتا ہے کیونکہ یہ برڈ پہلی بار اپنے نیز سے نکل کر اپنے کھانے کے لئے نکلا ہے تو یہ چیز کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ تم اسے بیچ سکتے ہو اور یہ کہہ کر وہ اپنے دو انگلیوں کے ساتھ اس کے چاکو کو دور کر دیتا ہے یہ سن کر وہ آدمی کاؤزہ شوق تھا ہے اور رن ہمیں ان برڈز کی بارے میں بتاتا ہے کہ سیکرٹ ایجنٹس کو رپریزنٹ کرنے کے لئے برڈز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ میرے ہوم لینڈ میں جو بھی سیکرٹ ایجنٹس ہوا کرتے تھے ان کی ایڈینٹیز ایک دوسرے سے بھی چھپی رہا کرتی ہے جس کی مدد سے اگر کوئی سیکرٹ ایجنٹس گلتی سے پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کی انفارمیشن کبھی بھی بہا نہیں آ پاتی وہ آدمی اس لئے رن سے پوچھتا ہے کیا اس کا مطلب تمہیں بتاؤ کہ آخر تم کون سے برڈ ہو رن مسکراتے ہوئے کھیتا ہے جو کہ اس کے فادر اس کے لئے استعمال کیا کرتے تھے جس سے وہ اس کی ہوم لینڈ کے ایجنٹ کے طور پر پریٹینڈ کر سکے اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں نیو بلینڈ کا ورڈ ہوں پر ساتھی وہ اپنے من میں سوچتا ہے پر اب میں کائرس کا ایک پرنس بن چکا ہوں جس کے بعد وہ اس آدمی سے کہتا ہے اس لئے پلیز یہ پکشی جو کہ اپنی نیسٹ سے پہلی بار نکلا ہے اسے کچھ کھانے کے لئے دو اب وہ آدمی رن کے بارے میں جاننے کے بعد اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اس لئے وہ رن کو اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے کر جانے لگتا ہے اور رن سے کہتا ہے کہ تم میرا پیچھے پیچھے آؤ رن اس کے پیچھے پیچھے ایک چھپی ہوئی جگہ کی اوپر جانے لگتا ہے جس کو دیکھ کر رن اپنے ان میں کہتا ہے یعنی ہیڈن سپیس اس طریقے کے ہوتے ہیں وہ آدمی رن سے کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تم ضرور ایک نیو ریکروٹ ہو اس لئے تمہیں اپنے یاد داش کے اندر میرے نام کو بٹھانا ہوگا کیونکہ ہم لوگ بعد میں آگے ضرور ملیں گے میرا نام وائٹ ایگل ہے رن بھی اپنا کوڈ نیم بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ریڈ سوان یہ سن کر وہ آدمی اسے گلیز لک دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ریڈ سوان آگر تمہیں کس طریقے کا خانا چاہیے وہ یہاں پہ انفرمیشن کی بارے میں بات کر رہا ہے رن اس سے کہتا ہے کہ ایک آئیٹم اور ایک انفرمیشن وائٹ ایگل رائن سے کہتا ہے کہ ایٹ پور ایک لی یہ ان کی کرنسی ہے ساتھ ہی وہ آگے کہتا ہے کہ تمہیں ایڈوانس میں پیمنٹ کرنا ہوگا رن یہ سن کر اپنے ان میں کہتا ہے کہ اس نے مجھے انفرمیشن دینے سے پہلے ہی پیسے کا بول دیا کہ یہ یہاں پر مجھے جان مجھ کے ٹرک کرنے کی کوئش کر رہا ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنا گار ڈاؤن کر رہا ہوں پر وائٹ ایگل اسے کہتا ہے کہ یہ ایک فکس پرائز ہے پھر رن سے وہ پیسے لینے کے بعد وائٹ ایگل اسے وہ انفرمیشن دے دیتا ہے جو کہ اسے چاہیے تھی رن اسے دیکھنے کے بعد کاؤ شاک ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ سچ میں یہ پوری تیسا کریکٹ ہے وائٹ ایگل اسے کہتا ہے جس تدیکی کے سائز اور سپیس کی بارے میں تم نے ریکویسٹ کری تھی یہی ایک کیول ایسی جگہ ہے جو کی ہو سکتی ہے رن اس کا شکریہ کرتا ہے جس کے بعد جیسے ہی وہ بات سے جانے لگتا ہے وائٹ ایگل اسے کہتا ہے کہ بابا کاویزاد ساودھانی کے ساتھ جانا کیونکہ وہ جگہ سچ میں کاویزادہ کرول ہے رن مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ بلکل میں جانتا ہوں پر ساتھ ہی وہ اپنے ان میں کہتا ہے چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ جگہ کتنے ہی کرول کیوں نہ ہو پر وائٹ ایگل تم جتنی خطرناک مجھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتی ہے جس کے بعد رن اب وہاں سے نکل کر کچھ لوگ کے سیڈ میں سے نکل رہا تھا جن کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے ان میں سوچتا ہے کیا کر آج ہی رات میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے پر ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مجھے ان کے اٹینشن کو اٹیچ کرنا چاہیے اور میپ کے اکورڈنگ مجھے بس جلی سے اس بریج کو کروس کرنا ہے جس کے بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا پر تھوڑے ہی آگے جانے کے بعد اچانک ہی ایک ہاتھ اس کا راستہ روک لیتا ہے جو دیکھ کر رن تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا رن اس کی اوپر گستہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اچانک سے میرا راستہ روکنے کا کیا مطلب ہے اگر تم مجھے کیا چاہتے ہو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ مجھے ماف کرنا پھر یہ ہماری ایک آخری جرنی ہونے والی ہے اس لئے پلیز کہ اگر آپ کے لئے کوئی ارجنٹ نہ ہو تو کیا آپ تھوڑے دیر کے لئے یہاں پر رکھ سکتے ہیں رن اسے کہتا ہے اس کا مطلب کیا بھی تم سبھی ایک فینول سرمونی کی بیچ میں ہو اور یہ جان کر وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس سب کے لئے انٹرفیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی اس چیز کا ویٹ کر سکتا ہوں یہ سن کر وہ رن کا شکریہ کرتی ہے اصل میں یہ ان کی پوروجہ کو روشنی دکھانے کا ایک طریقہ ہے رن ہم اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کونسٹیومز کو اپنے پوروجہ تک روشنی پہنچانے کا ایک الگ الگ طریقہ ہوتا ہے جو کہ ہر ایک نیشن الگ الگ طریقے سے استعمال کرتی ہے وائٹ ریڈ فلاورز کو پانی کے اندر بہایا جاتا ہے ساتھ ہی اس کے اندر ایک کینڈل لگا کر اس لئے مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی زندہ انسان اس سمیہ پر بریج کو کروس کر لیتا ہے تو یہ ایک لیجنڈ ہے کہ ان کی پوروجہ آگے چل کر راستہ بھٹک جاتے ہیں اور اسی طریقے سے میرے ہوم لینڈ کے اندر بھی ہم ایک سپیشل طریقے کے فلاورز کو گریفز کے اوپر لگاتے ہیں جن کا نام سلہ سٹار ایٹم ہوتا ہے دن کے سامنے میں وہ وائٹ کلر کے فول کے اندر کھلے ہوئے ہوتے ہیں پر رات میں وہ ایک نیلے کلر کے فول کے اندر بدل کر کھل جاتے ہیں اور اس فلاورز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دو لوگ کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں مل پائیں گے اور اس کانسٹیوم پرپریشن کا یہی مطلب ہے کہ زندے اور مردے اب ان سبی کے راستے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو چکے ہیں رن اب ان سبی کے ساتھ کھڑا ہو کر اس چیز کو انجوائی کر رہا تھا اور وہ اپنے ان میں اس کو دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کیا میرے بھائیوں نے میری قبر کیوں پر اس سمیں اس فلاورز کو چڑھایا ہوگا یا پھر اس سے پہلے ہی سمیں ریوائنڈ ہو گیا تھا پر اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ایک ایسا ڈسینڈنٹ ہے جو کہ اپنا راستہ بٹک چکا ہے پر تھوڑی دیر بعد اسے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ تمہارا ویٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ رن کا دھیان ٹوٹتا ہے اور وہ پیچھے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ رن سے کھیتا ہے کہ تو اب اپنے راستے جا سکتے ہو جہاں پر بھی تم جا رہے تھے رن یہ سن کر اپنے ان میں کھیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ویسے بھی میں یہاں پر کائرس کا کیول تھرڈ پرنس ہوں وہ اپنے گھوڑے پر چڑھتے ہوئے کھیتا ہے کہ ان سبھی کو شانتی ملے گی میں ان سبھی کی آتماؤں کے لیے پریئر کروں گا اور یہ کھیتے ہوئے گلتی سے اس کے چہرے سے اس کا ہڈ ہٹ گیا تھا اس چیز کو اس آدمی نے دیکھ لیا تھا اور وہ اسے ریکنائز کر لیتا ہے کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے وہ کھاوی شوق تھا پر تبیرے نمازن نکل جاتا ہے تب ہی اس آدمی کی پیچھے سے اسے آواز آتی تو چلو ہم لوگ اسے سٹارٹ کرتے ہیں کیا تم میری بات سن بھی رہے ہو وہ اسے آواز دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر کیا ہوا آرسن پر وہ آدمی اپنے چہرے سے مکھوٹے کو ہٹاتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں اور ہمیں اس کے بارے بتاتے ہیں کہ یہ وہی انسان ہے جس نے پچھلی بار رن کو یعنی اس کی پاس لائف میں مار ڈالا تھا وہ ہڈی کو ہٹاتے ہوئے رن کے بارے میں کہتا ہے کہ بس دیکھنے میں ایسا لگا کہ وہ لڑکا ایک سچ میں کاویزادہ اچھا انسان ہے جس کے بعد سین پھر سے رن کی اوپر آ جاتا ہے جو کی اب اس جی کے پر آ گیا تھا پر وہ اپنے سامنے کا نظارہ دیکھ کر کاویزادہ کنفیوز تھا اور وہ کہتا ہے کہ روک جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا سچ میں یہاں پر سائنس کی اوپر کاویزادہ بلکل ایک جیسے نام لکھے ہوئے ہیں اور وہ بھی یہ دیکھ کر کاویزادہ شاک ہوتے ہوئے کہتا ہے پر کیا یہ کچھ سچ مجرور سے زیادہ نہیں ہے کہ یہاں پر کیول ایک ہی طریقے کی نام کی کئی ساری دکانیں ہیں اس لئے اسے یاد آتا ہے کہ جب وہ بیرن تھا اس نے ان سیکرنٹ ایجنٹ سے جو ایک سٹوری سنی تھی یہ دیکھنے کے بعد اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے جو کہا تھا وہ پوری تیسے سچ ہے وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی ایک آدمی اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے ایک کاویزادہ خالی جگہ دھوڑ سکتا ہوں پر رن اسے منع کرتے ہوئے کہتا ہی کہ نہیں مجھے اس بیلڈنگ کے فورت فلور کی اوپر جانا ہے تو چلو مجھے وہاں پر لے چلو آخر وہ کہاں پر ہے یہ سننے کے بعد وہ آدمی کاویزادہ شاک ہو گیا تھا اور وہ کہتا ہی کہ ٹھیک ہے آپ بلکل صحیح جگہ پر آئے ہیں میں آپ کو ترنت ہی وہاں پر لے کر چلتا ہوں جس کے بعد وہ رن کو اپنے ساتھ لے کر اس کو گائیڈ کرنا چالو کر دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ آگے کہتا ہے کہ یہ سچ میں کاویزادہ اچھا سمیں ہے وہ رن کو ایک خالی جگہ پر چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور رن آس پاس دیکھتے ہوئے ایک انگل کو دیکھتا ہے جس کی اوپر ایک عجیب طریقی کا نشان بنا ہوا تھا جس کو دیکھتے ہوئے وہ وائٹ ٹیگل کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے مجھے ایک پیس آف انفارمیشن دی تھی جس کے بارے میں میں نے اسے ریکویسٹ کری تھی کہ آخر وہ لوکیشن جہاں پر اس کائریس کی سارے سارے الیگل کام ہوتے ہیں اور رن اس انگل کے جو ایک عجیب سنشان بنا ہوا تھا اسے پکڑ کر جیسے ہی سیڈ میں موو کرتا ہے وہاں پر اچانک صحیح ایک سیکرٹ ڈور اوپن ہو جاتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ کوڈ جس کے اندر اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس بلڈنگ کے فورت فلور کے اوپر وہاں سے ایک نیچے جانے کا راستہ ہے وہاں سے وہ جگہ پر جا سکتا ہے جہاں پر سارے الیگل کام ہوتے ہیں رن اس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یعنی یہاں پر بھی ایک کاویزادہ ہیڈن پلیس ہے جو کی بیسمنٹ کے اندر جاتی ہے پر مجھے اب یہاں سے کاویزادہ اور انفرمیشن کی ضرورت پڑھنے والی ہے جس کے بعد وہ دیرے دیرے کر کر نیچے جانے چالو کرتا ہے جہاں پر اسے کاویزادہ لوگ دیکھنا چالو ہو گئے تھے وہاں پر وہ لوگوں کو کارڈز کھیلتا ہوا دے کر کھیتا ہے مجھے ایسا لگا ہی تھا کہ یہاں پر اتنے در سمپل جہاں پر گارڈ کیمبلنگز رنگ ہوتی ہے وہ ضرور ہوگی جہاں پر جاتا لوگ آ کر اپنا پیسہ لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوں گے پر تھوڑے اور اندر جانے کے بعد مجھے یہاں پر ضرور وہ مل جائے گا جو کہ میں یہاں پر دیکھنے کے لئے آیا تھا جس کے بعد جیسے وہ گیٹ کھول کر اندر کے طرف جاتا ہے اسے وہاں پر وہ سارے لوگ لڑتے ہوئے دیکھ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی اوپر شرط لگاتے ہوئے لوگ بھی جن کو دیکھ کر وہ کہتا ہے ایک illegal fighting ring جس کو میں یہاں پر دھونڈ رہا تھا سبھی لوگ fighting کو دیکھتے ہوئے زور زور سے چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے مار دو اسے نیچے پٹک دو اسے مار ڈالو بس ایک اور مار مکہ مارو اسے یہ اور وہ وہ چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کمی نہیں کہیں کہ میں نے تمہارا روپر بیٹ لگایا تو جلی سے اسے ایک اور مکہ مارو اور یہاں پر بھیخش کر دو اور ایسے ہی کافی دیر تک ان لوگوں کی اوپر کمنٹ کرنے کے بعد آخر میں یہ لڑائیاں پر ختم ہو جاتی ہے اور اس لڑائی کو بلڈی گیرات نام کا ایک آدمی جو کی بہت بری طریقے سے غائل تھا وہ جی جاتا ہے وہاں پر اٹھتے ہوئے شور اور لوگ کے لڑکیوں کو اس طریقے سے تارتا ہوا رین اسے آرام سے دیکھ کر سیڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ان میں کہتا ہے کہ ایک خون کی گند جو کی کبھی بھی یہاں پر ختم نہیں ہوتی اور اس سینڈ کو یہاں پر ہوا میں اٹھتا ہوا دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسانیت پوٹے سے ختم ہو جاتی ہے جس وجہ سے یہ جگہ سچ میں کاؤی زیادہ ڈسگسٹنگ ہے رین کو دیکھ کر گیٹ پہ کھڑا ہوا گارڈ اسے کہتا ہے کہ ہی ہڈی والے لڑکے جلی سے مجھے انٹری فریز دو جیسے ہی رین اسے پیسے دیتا ہے تو وہ ایک لڑکی کو آواز دیتے ہو اسے کہتا ہے کہ اسے تو وہ ایک ویٹریس کو رین کے پاس بلاتے ہوئے کہتا ہے کیسے ٹیو لنبر ٹوئنٹی سیون پر لے جاؤ وہ لڑکی جلی سے رین کے پاس آ کر وہ لڑکی رین کے پاس آ کر اسے پکڑ کر اپنے ساتھ چلنے کے بارے میں کہتی ہے پر وہ اس کے بل اشارہ کر رہی تھی جس کو دیکھ کر رین کہتا ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس کو پیچھا کروں لگتا ہی کہ یہ بول نہیں سکتی ساتھ ہی اس کا دھیان اس لڑکی کے کانوں کے اوپر جاتا ہے جو کی کٹے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ساتھ ہی وہ یہ بھی دیکھتا ہے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ لوگ چاہ کر یہ کبڑے پہنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں مجبورے میں یہ پہنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ ان سب کی گردنوں کے اوپر ٹریکنگ ڈیوائس بھی لگے ہوئے ہیں اگر یہ چاہے بھی تو یہاں سے نکل کر بھاگ نہیں سکتی وہ اسی کی اوپر دھیان دے رہا تھا پر تبھی اچانک وہ لڑکی اس کی اوپر ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے اس سے بیٹ کرنے کا کہتی ہے جس کو دیکھ کر رن سمجھ گیا تھا اور وہ اپنے پاس سے کچھ پیسے نکال کر اسے بیٹ پر لگانا چالو کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر لوگ کو اس کی رول کے بارے میں زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے پر یہ رول سچ میں کاؤزاتیں سمپل ہوتے ہیں تمہیں بس لوگ کے اوپر پیسہ لگانا ہوتا ہے اور جو بھی انسان جی جائے گا اس سے تمہیں جو پیسہ ہوگا وہ ڈیول کر کر ملے گا جیسے کہ تین ہیں اس سے چھے ہوں گے چھے سے پھر بارہ اور پھر بارہ سے چوبیس اور ایک بار یہ سرکل آف ریپیٹیشن سے چالو ہو جاتا ہے تو اس کو روکنا کاؤزاتہ مشکل ہوتا ہے پر اسی طریقے سے رن نے پر اسی طریقے سے رن نے کاؤزاتہ پیسہ کما لیا تھا جو دیکھا وہ لڑکی کاؤزاتہ شاک ہو گئی تھی اور جو لوگ بلیک کیوں پر بیٹھ لگاتے ہیں ان لوگ کو بلیک سیڈیفیکٹ بھی ملتا ہے اور اسی طریقے سے تین کو پندرہ سو تیتیس کے اندر بدل جاتا ہے اور اس طریقے سے رن نے کاؤزاتہ پیسہ کما لیا تھا جس کی وجہ سے وہ کاؤزاتہ ہائلائٹ ہو رہا تھا اور اس کو اس طریقے سے جیتتا ہوا دیکھ کر سبھی کے موک کھولے کے کھولے رہ گئے تھے اور سبھی لوگ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کیا کہ اتنے آسانی سے وہ ایک لڑکا جو اتنے زیادہ پیسہ کیسا کما سکتا ہے پر رن اپنے انہوں میں کھہتا ہے پر میں یہاں پر کھول پیسہ نہیں ہے جو کہ یہاں پر جیتنے کے لیے آیا ہوں تب ہی اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ایک فائنل میچ جو کہ ایک سپیشل میچ ہے وہ چالو ہونے والا ہے اور سب سے پہلے وہاں پر ملیڈی ہیمر سیاہ کو بلایا جاتا ہے اور آج جو اس کا سامنا کرنے والا ہے جس نے اسے چیلنج کیا ہے وہ لڑکا آج تک کبھی بھی نہیں جیتا پر رن جیسی اس کو دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر کالیس زیادہ شاک ہو جاتا ہے اور اسے یہ یاد آتا ہے جب اس آدمی نے بتایا تھا کہ پہلے میں ایک جگہ پر فس گیا تھا جہاں پر مجھے لڑائی کر کر پیسے کمانے پڑتے تھے جب تک میری بہن نہیں ماری گئی تھی یعنی مر نہیں گئی تھی اور پھر اس کے بارے میٹرڈیوز کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ جس نے آج اسے چیلنج کیا ہے اور سانتھی رن کے فلیش بیکس بھی سانت میں دکھایا جاتے ہیں جہاں پر وہ اسے کافی اچھے طریقے سے جانتا تھا اور سانتھی وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے آخر تک اس کا سانت دیا تھا جس کے بعد رن میں اسے انٹرڈیوز کیا جاتا ہے کہ مونسٹرز آئے اس کا نام کیریک ہے رن اس کی اوپر سارا کا سارا پیسہ لگا دیتا ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ کاویسہ تا شاک ہو گئے تھے اور وہ لڑکی بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ یہ سارا کا سارا پیسہ اس بلیک کی اوپر لگا رہا ہے وہ کاویسہ تا شاک تھی اور سبھی لوگ رن کو دیکھتے ہوئے اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس نے اتنے دیر میں اتنے سارے پیسے کمائے ہیں اور وہ سارا کا سارا پیسہ ایک ایسے انسان کے اوپر لگا رہا ہے جس کو یہ صحیح سے چانتا بھی نہیں ہے اور جس نے آج تک کبھی بھی کسی بھی طریقے کی فائٹ کو نہیں چیتی ہے اس لئے وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ انسان ایک بہت زیادہ بڑا بے وکوف ہو سکتا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ انسان ایک کاوی زیادہ ہوشیار ہو سکتا ہے یا پھر ہمیں اسے ایک پورتے ایسا پاگل انسان کہنا چاہیے جو کہ پورتے ایسا پاگل ہے پر رنگ کو دیکھ کے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے یہاں پر کوئی بھی غلط ڈیسیزن لیا ہے وہ یہ سب کر کر سچ میں کاوی سازہ خوش تھا جس کے بعد اب چیسے ہی رنگ لیڈر شیئر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس کا وننگ ریٹ زیرو ہے آج تک ایسا کوئی بھی میچ نہیں ہوا جو کہ اس نے جیتا ہو تو کیا آج ہی اپنے سارا گھ سارا بتلا اس میچ میں نکال پائے گا یا پھر نہیں اور دوسری طرف رنگ کے پیچھے سے ایک آدمی اسے آواز دیتے ہوئے کہتا ہے ہی لڑکے جس نے بہت سارا پیسہ کمایا تھا کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تم نے اپنے سارا گھ سارا پیسہ برباد کر دیا ہے رنگ پیچھے کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ آدمی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ رنگ کو صلاح دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تم سے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے تمہارے لیے برا لگ رہا ہے پر اگر تم پیسہ کمانا ہی چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم اس دوسرے انسان کی اوپر بیٹھ لگاؤ کیونکہ جس کمینے کے اوپر تم نے بیٹھ لگائی ہے وہ آج تک کبھی بھی ایک بار بھی سنگل میچ کو نہیں جیتا ہے یہ سن کر جو لڑکی رنگ کے سائیڈ میں کھڑی تھی وہ داس ہو جاتی ہے پر رنگ اس لڑکی سے کہتا ہے یہ سن کر وہ آدمی کاوزادہ کنفیوزن کے ساتھ رنگ سے کہتا ہے اگر ایسا ہے تو تم اگر یہاں پر سارا کا سارا پیسہ ہار جاتے ہو جو کہ تم نے کاوزادہ محنت کے ساتھ کمایا تھا تو اس چیز میں میری کوئی بھی ریسپوسیبلیٹی نہیں ہوگی کیونکہ میں نے پہلے اس کے بارے میں تمہیں وان کر دیا تھا اور رنگ کے اندر سے وہ آدمی بتاتا ہے کہ جو بلڈی ہیمر ہے وہ سچ میں کاوزادہ خطرناک ہے اس لئے سب ہی سین جو کی بلڈی ہیمر ہے اسے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ آج ساری ساری چیزیں یہی پر ختم کر دینا اور اگر آج تمہیں سے یہاں پر ختم کر دیتے ہو تو تمہارا انویسٹمنٹ پہلے سے دس گناہ تک زیادہ بڑھ جائے گا اور ایسے ہی کیری کو یہاں پر ماننے کے لئے سب لوگ بلڈی ہیمر کو یہاں پر بہت زیادہ اتارو کر رہے تھے پر کیری کا دھیان پیشے کی طرف اس کی بہن کی اوپر اور رین کی اوپر جا رہا تھا جو کہ وہاں پر رین کو سرف کر رہی تھی اور وہیں وہ لوگوں کو بات کرتا ہوا بھی سنتا ہے کہ ایک نیا لڑکا جو کی گیمبلر ہے وہ لگتا ہے کہ سارا کا سارا پیسہ لالچ میں آ کر یہاں پر پورا کا پورا کھو دے گا اور بلڈی ہیمر اس کا شکریہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب کیول تیرے وجہ سے ہی ہوا ہے کہ جو تو ابھی تک یہاں پر سندہ ہے وہ کھری سے کہہ رہا ہے کیونکہ آج کا یہ میچ سچ میں کاویزادہ ہائیلائٹڈ میچ ہے اب جیسے ہی میچ سٹارٹ ہوتا ہے ان دونوں کی جو ہتکڑیا تھی انہیں کھول دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ لڑائی شالو ہو جاتی ہے بلڈی ہیمر کاویزادہ سپیڈ کے ساتھ آگر کری کیوں پر اٹیک کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی جگہ سے ہی گائب ہو گیا ہے کری کے سائیڈ میں آگر پنچ ہوتا ہے پر وہ اسے ڈوج کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جیسے اس کی اوپر سائیڈ سے پنچ ہوتا ہے وہ اسے نوٹس کر لیتا ہے اور پھر سے اپنے ہاتھوں کو آگے لاکر اسے بلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کی وجہ سے اس کی ہاتھوں میں کاویزادہ درد ہو رہا تھا کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس درد کی وجہ سے اس کے ہاتھ نہ ٹوٹ جائے بلڈی ہیمر کاویزادہ پاورفول اٹیکس کرتے ہوئے فلسپیڈ کے ساتھ کہتا ہے کہ تم سچ میں کاویزادہ سلو ہو جس کے بعد وہ گھوم کر ایک کاویزادہ کمال کی فلائنگ کیک کیری کے پیٹ میں مارتا ہے جس کی وجہ سے کیری جا کر پیچھے ٹکراتا ہے اور وہ کاویزادہ گھائل ہو گیا تھا اس کی موہ سے کھون آنا چالو ہو جاتا ہے سمجھے لوگ یہ دیکھ کر بلڈی ہیمر کو چیئر کر رہے تھے کہ مار دو اسے یہاں پر مار دو آج ساری چیزیں ختم کر دو اپنے مکوں کا استعمال نہ کرنے کے بجائے اپنے لاتوں کا استعمال کرو اور مار ڈالو پر دوسری طرف پیچھے رن یہ سب دیٹ کر دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کاویزادہ گھنسٹ تھا اسے سچ میں یہ سب کی وجہ سے کاویزادہ گھنسٹ آ رہا تھا وہ اپنے ان میں کھیتا ہے کہ بینہ کسی تلوار کے یہ سچ میں یہاں پر بہت بری طریقے سے پٹ رہا ہے پر آخر تم کیری یہ سب کیا کر رہے ہو تم دیفنیٹلی اس سے آسانی سے جیس سکتے ہو کیری اسے مانے کی کوش کرتا ہے بلیڈی ہیمر کو مانے کی کوش کرتا ہے پر وہ اسے ڈوج کرتے ہوئے مسکرا کر کہتا ہے کہ میں نے کہا نہ تم سچ میں کاویزادہ سلو ہو جس کی بعد بلیڈی ہیمر اسے کہتا ہے کہ تم بلکل ایک کاکھروچ کی طرح ہو جو کی سڑک پر گھومتا رہتا ہے اور اسے پیروزے کچھل دینا چاہیے یہ کہہ کر وہ کیری کے پسلیوں میں ایک دوردار مکہ مارتا ہے جس کی وجہ سے اسے کھون کی الٹیا ہونا چال ہو گئی تھی وہ کھون کھانستا ہے اور اس کی حالت اب کاویزادہ خراب ہونے لگی تھی سہاں تھی وہ ایک ایول سے سمائل دیتے ہوئے کیری سے کہتا ہے اس سمیں آج آخری بار ہے کہ جو تم اسے سامنا کر رہے ہو کیونکہ آج میں یہاں پر تمہیں مار ڈالوں گا اور یہ کہتے ہو اس نے کیری کے اوپر کھونٹرز پنچی سے اٹیک کر دیا تھا جن کو وہ کوئیزادہ مشکلوں کے ساتھ بلوک کر پا رہا تھا جس کے بعد بلیڈی ہیمر اس کی اوپر ایک آخری اٹیک کرتا ہے یہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کیری آپ جہاں پر مر جائے گا پر تمہیں رین اسے زور سے آواز دیتا ہے کہ اس کے اٹیک کرنے سے پہلے اپنے شولڈرز اس کو ایکسپوز مت کرو یہ سنتے ہی کیری پویتے سے سٹک ہو جاتا ہے پر جیسے ہی اس کا دھیان اس کی اوپر جاتا ہے وہ کوئیزادہ آسانی کے ساتھ اس بار اس کے اٹیک کو ڈوج کر لیتا ہے جس کے بعد وہ نیچے کے طرف جھک کر بلیڈی ہیمر کی اوپر اٹیک کرنے کے لئے پاورفل پنچ بناتا ہے یہ دیکھ کر رین سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئیزادہ پاورفل اٹیک کر رہا ہے اس لئے وہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اب مزا آنے والا ہے اور تب ہی کیری بلیڈی ہیمر کے پسلیوں کے اوپر جو جوڑ دار پنچ مارتا ہے اس کی وجہ سے اس کی موں سے بھی کھون آ گیا تھا اور یہ پنچ سچ میں کاویزادہ پاورفل تھا جس کی وجہ سے اس کی حالت کاویزادہ خراب ہو جاتی ہے اور اب کیری کی پاس کاویزادہ موقع تھے اس لئے وہ اس کے دادوں کو توڑتے ہوئے اس کی کاویزادہ حالت خراب کرنا چالو کر دیتا ہے اور اب سچ میں بلیڈی ہیمر کی حالت کاویزادہ خراب ہو گئی تھی اس اٹیک کی وجہ سے اس کا ایک دار ٹوٹ گیا تھا اور یہ پنچ اتنے زیادہ پاورفل ہوتا ہے کہ وہ زمین پر جا کر گر جاتا ہے اور وہ وہاں پر بے ہوش ہو گیا تھا سبھی لوگ یہ دیکھنے کے بعد ان کا موں کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں اور ان کے چہرے کا کلر پورتے سے اڑ جاتا ہے اس کی بہن بھی یہ دیکھ کر کاویزادہ شاک ہو گئی تھی اور سبھی لوگ زور سے چلاتے ہوئے ایک ہی آواز میں کہتے ہیں کہ آخر ابھی یہاں پر یہ کیا ہوا آخر ابھی ابھی یہاں پر کیا ہوا مونسٹرز آئی کیری نے بلیڈی ہیمر کو یہاں پر ہرا دیا ہے اور ساتھ ہی اس نے اپنے فرسٹ ون کو بھی یہاں پر سیکیور کر لیا ہے اس کی وجہ سے کیری اور رن سچ میں کاویزادہ خوش تھے پر وہ لوگ جن لوگوں نے اپنا پیسہ کھو دیا ہے وہ کیری کو گالی دیتے ہیں کہ تم سچ میں کاویزادہ انفورچن ہو تمہاری وجہ سے ہم لوگوں نے ہمارا سارا کے سارا پیسہ کھو دیا تمہیں یہاں پر مر جانا چاہیے تھا اور کیری جیسے ہی رن کو وہاں پر دیکھتا ہے وہ کاویزادہ ایکسائیڈٹ تھا اور تب ہی رن کی پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ کوئی یہاں پر تمہیں دیکھ رہا ہے رن اس کو دیکھتا ہے کہ ایک کاویزادہ بڑا اور کاویزادہ خطرناک دکھ رہا آدمی تھا وہ رن سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے پیچھے پیچھے آؤ جس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور وہ آدمی رن کو اپنے ساتھ اپنے باس کے پاس لے کر جاتا ہے اس کا باس رن کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ تم سچ میں کاویزادہ ریٹیلیٹڈ ہو تم نے تین سے چھے ہزار پوائنٹ تک کب کما لیے سچ میں یہ کاویزادہ ہے پر مجھے سچ میں تمہاری کاویزادہ چنتا ہے اور یہ کہتے ہی اس کے آدمی نے اپنی تلوار کو نکالا چالو کر دیا تھا جسے رن نے دیکھ لیا تھا اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ مجھے سچ میں تمہاری کاویزادہ چنتا ہے کیونکہ میں اتنا زیادہ پیسہ ایک چھوٹے سے بچے کو نہیں دے سکتا پر رن یہ سن کر مسکراتے ہوئے کہتا ہی کہ اچھا پر مجھے ایسا لگا تھا کہ تم لوگ سچ میں کاویزادہ خطرناک ہو سکتے ہو پر مجھے ایسا پتا نہیں تھا کہ تمہیں دیکھنے میں جتے ہو اس سے بھی زیادہ بیوکوف ہوگے یہ سننے کے بعد اس آدمی کو کاویزادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آخر ایسی کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے تم اس طریقے سے ایکٹنگ کر رہے ہو تمہارے ہڈی کو ہٹاؤ اور مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ بچے پر رن اپنی ہڈی کو پکڑے ہوئے اس سے کہتا ہے پر کیا سچ میں تمہیں چیز کو ہنڈل کر سکتے ہو اگر میں نے میرا چہرہ دکھایا تو اس کی وجہ سے شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک کاویزادہ بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ یہ سن کر ان کا بہت ہستے ہوئے کہتا ہے کیا مصیبت اب تو میں یہ جاننے کے لئے سچ میں کاویزادہ تیوریس ہو رہا ہوں کہ آخر ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس لئے ایک آدمی رن کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ ہی بچے تو چلو دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کتنے زیادہ کھیمتی چہرہ ہے تو چلو اس کو ہٹاؤ اور اپنا چہرہ دکھاؤ پر جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ سے رن کے ہڈی کو ہٹانے والا ہوتا ہے پر تبھی رن اپنے چاکو کو نکال کر اس کی ہاتھ کندہ دھسا دیتا ہے اس کی وجہ سے اس کی کاویزادہ بھیانک سے چھیک نکلتی ہے کیونکہ اس کی ہٹیا بھی اس کی وجہ سے کٹ گئی تھی یہ دیکھنے کے بعد سبھی لوگ کاویزادہ حیران ہو جاتے ہیں اور سچ میں کاویزادہ گھبرا بھی گئے تھے اور رن ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اس میں کیا غلط ہے کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ کیونکہ تم ہی لوگ ہو جو کیستیجگی کی چیز استعمال کرتے ہیں یہ چیز کاویزادہ سنس بناتی ہے کیوں نہیں یہ دیکھ کر وہ آدمی کاویزادہ گھبرایا ہوا اپنے ان میں کہتا ہے کہ لوگ ہمیں کریزی باسٹرز بولتے ہیں پر یہاں پر دیکھو ہم لوگ یہاں پکے اول ایک چھوٹے سے چاکو سے ڈر گئے اس لئے وہ آدمی گھبرا آتے ہوئے کہتا ہے وہ سچ میں کاویزادہ پیسہ ہے جو کی تم مجھ سے ایک بار میں مانگ رہے ہو اگر تم تھوڑا سا ویٹ کرو تو میں تمہیں وہ سارا کے سارا پیسہ دے دوں گا پر رن اسے بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے اپنے چاکو کو گھوماتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے وہ پیسہ نہیں چاہیے اس کے بدلے مجھے وہ مانسٹرز آئے کری چاہیے یہ سننے کے بعد وہ آدمی کاوزادہ شوق کنفیوز ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ کمینہ شروع بات سے ہی ہمارے پیسے کما رہا تھا جس کی مدد سے وہ اس کو لے سکے پر میرے مانسٹر اس کو علاو نہیں کریں گے دیم اٹ میں سچ میں یہاں پہ بہت بری طریقے سے فسا ہوا ہوں پر اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو سچ میں یہ کمینہ یہاں پہ میرا گلہ اس سے کٹ دے گا پر چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے یہ بلیڈ کتنی زیادہ خطرنا کیوں نہ ہو پر پھر بھی یہ ہم سبی کا یہاں پر سامنہ نہیں کر پائے گا یہ ایک اکھیلہ ہے اور ہم سب یہاں پر ہیں تو یہ کاؤزادہ بڑے ڈس ایڈوانٹیج میں ہے پر تب ہی رین اپنے چاکو کی اوپر اورہ کو نکالا چالو کرتا ہے اور جیسے ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا پر ہم لوگ اس طریقے کا سوہدہ نہیں کرتے پر وہ اپنے یہ بات بھی پوری کہہ پاتا اور صحیح پہلے رین اس کی اوپر اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھنے کے بعد وہ سچ میں کاؤزادہ شوک ہو گیا تھا اور اس کی کاؤزادہ بھائرک چیخ نکلتی ہے کیونکہ اس کے کاؤزادہ بڑے دھماکے کے ساتھ رین نے اپنے ایک چھوٹے سے اٹیک سے اس کی اس ٹیبل کو اور ساتھ ہی بیچارے کے پینٹ کو بھی فار دیا تھا جس کی وجہ سے اس کی گلا بھی چٹی دکھنے لگی تھی رین اس سے کھہتا ہے اگر میں وہ چھہدہ کرنس یہاں سے لے کر جاتا ہوں تو ساتھ میں تمہاری جان بھی جائے گی تو کیا اس کے بعد بھی تم میرے ساتھ کسی بھی طریقے کا نیگویسیشن کرنا چاہتے ہو اس کے اندر سے نکلے والے اورہ کو دیکھ کر وہ آدمی سچ میں کاؤزادہ گھبرا گیا تھا اور اس کی سبھی ساتھیوں کے مو کھلے کے کھلے رہے گئے تھے ان سبھی کی چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ آدمی حیران ہوتے ہوئے کہتا ہی کہ یہ یہ تو اورہ ہے اس لئے وہ اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ آخر کمی نے تو یہاں پر کر کر آیا ہے جلی سے کری کو یہاں پر لے کر آؤ پر وہی رین اپنے ان میں سوچتا ہے کہ میں ایسے پھر سے استعمال نہیں کر سکتا اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے مو سے نکلنے والے خون کو چھپایا ہوا تھا ساتھ ہی وہ اپنے ان میں سوچتا ہے کہ میری باڈی اس چیز کو بزار سمیہ تک روک نہیں پائے گی اس لئے مجھے جل سے جل اس سب چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی اب باڈی اس کا ساتھ زار سمیہ تک نہیں دے پائے گی اس کا ہرٹ کار زور سے درد کر رہا تھا پر وہ آدمی تھوڑے دیر کے بعد لوٹ کر آتا ہے اور وہ اپنے باڈ سے کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک کالزار اوڑی پراؤلم ہے یہ سنکا ان کا باڈ کہتا ہے کہ کیا ہوا تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ وہ کری کمینہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بینا ہینہ کے یاد سے نہیں جائے گا ہینہ کا نام سن کر رین کے دماغ میں وہ بات یاد آتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ رین نے اس کی سسٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ جس نے اپنی ڈیتھ کو اس کے لئے چوز کرا تھا کہ اس کی بہن کے مر جانے کے بعد کیریک نے فائٹنگ رین کو چھوڑ دیا تھا پر تب تک بھی اسے یہ چیز کاویزہ ستاتی رہی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کی چھوٹی بہن کی رکشہ نہیں کر پایا اس لئے رین اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے یہ دیکھ کر وہ باس کاویزہ تا گھبرا گیا تھا اور زور سے چلاتے ہوئے اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ دو ہیں یا پھر تین لوگ ہیں جلی سے اسے یہاں پر لے کر آ جاؤ پر رین اسے کہتا ہے کہ میں جا کر خود ہی اسے لے کر آ جاؤں گا وہ باس کہتا ہی کہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے ساتھ یہاں سے جا بھی سکتے ہیں تو رین اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سب سے پہلے باس کاؤزادہ کنفیوز تھا کہ آکراب رین اسے کیا چاہتا ہے تو وہ کاؤزادہ ڈرابنے چہرے کے ساتھ اسے کہتا ہے کہ مجھے وہ انٹری فیس اور کیپٹل چاہیے جو کی تم نے یہاں پر آنے کے لیے مجھ سے لیا تھا یہ سن کر وہ آدمی کاؤزادہ گھبرا گیا تھا جس کے بعد نیکسٹ سین میں ہمیں دیکھاتے ہیں کہ وہ تینوں وہاں سے باپس آ گئے تھے کیری اور ہینہ کاؤزادہ گھبرا آئے ہوئے تھے کہ آکراب یہاں پر کیا ہونے والا ہے اس لئے کری اپنی بہن کو پکڑے ہوئے تھا جس سے وہ اسے کمفرٹ فیل کروا سکے جس کے بعد وہ رین کا شکریہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری مدد کرنے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ رین کری اور ہینہ کو ہی دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی کری اس سے پوچھتا ہے کہ آکر تم نے ہماری مدد کیوں کی ہے پر تب ہی رین اپنی ہڈی کو اتار کر اسے ہینہ کو پینا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں زیادہ سسپیشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا تمہاری مدد کرنے کا کوئی برا انٹینشن نہیں تھا اور جیسے ہی کری رین کو دیکھتا ہے وہ ترند ہی اسے پہچان لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ تو تھرڈ پرنس ہیں اس کی وجہ سے وہ رین سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ میں آپ کو پہچان نہیں پایا اور میں نے آپ کی اوپر شک کرنے کی حمد کری پر رین اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرے سامنے اپنے سر اس طریقے سے جھکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم ایک ایسے انسان ہو جس کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاف یومن ہاف ایلف سبلنگز جن کا کوئی بھی نام نہیں ہے اس لئے یہ ایک آوویس سی بات ہے کہ تم لوگ کو اس طریقے کی زندگی جینی پڑی اور رین ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی پریویس لائف کے اندر کیری آخر میں اپنے چھوٹی بہن کی رکشن نہیں کر پایا تھا رین کیری اسے کہتا ہے کہ تمہاری یہ حیبٹ جو کہ اپنے شولڈرز کو ایکسپوز کرنے کی ہے جو کہ تم فائٹ میں کرتے ہو یہ ایک کومن حیبٹ ہے جو کہ نئے نئے سوڈمنشپ کی جو پریکٹس کرتے ہیں اُن لوگ کی ہوتی ہے اس لئے وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم ایک نائٹ بننا چاہتے ہو پر کیری اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے میں اصل میں ایک ایسا انسان بننا چاہتا ہوں جو کہ سب ہی کی رکشہ کر سکے ایک تلوار کی طرح کوئی نائٹ نہیں یہ سن کر رین کو کاوزادہ اچھا لگتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم اسی طریقے سے کوئی نائٹ نہیں بن جاؤگے آسے اور ابھی سے تمہیں میری شیلڈ کی طرح کام کرنا ہوگا آسے تم میری ایک لیونگ شیلڈ ہو اور اس کے علاوہ اگر تم ابھی بھی تلوار سیکھنا چاہتے ہو تو تم مجھے دھونڈتے ہوئے آسکتے ہو یہ کہتے ہی رین وہاں سے جانے لگا تھا تو کیری اس سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ہمیں اس طریقے کی کوئی کمال کی چیز دے رہے ہیں پر رین مسکراتے ہوئے اس سے کہتا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ایک تلوار بنو ساتھ ہی وہ اپنی پاس لائف کو یاد کرتے ہوئے اپنے ان میں کہتا ہے کہ کیری یہ سب وہ ہے جو کہ میں کر سکتا ہوں جس سے میں تمہیں پھر سے ریپے کر سکوں جس کے بعد سین شیفٹ ہو کر ٹینشن سٹریٹ کا ہوتا ہے جہاں پر میجک کروپ بنی ہوئی تھی جہاں پر میج اسوسیشن تھی اور ایلیون کا آفیس بھی جس کے بعد ہمیں ایلیون کی آفیس کا سین دکھاتے ہیں ایلیون اپنے میجک کے مدد سے کچھ پیپرز کو جلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ان میجز کے اکورٹ گئے جن لوگوں نے ہارس بیک رائیڈنگ کے پرفومنس کے بارے میں چیک کر کر اس کے بارے میں بتایا تھا اور جیسا کہ رن نے میفلی پولین کے بارے میں بولا تھا مجھے سب کے بارے میں سوچتے ہوئے کامیزہ تا عجیب سا لگ رہا ہے اور یہ سارے سارے چیزیں ایک طریقے سے میرے دباغ میں ہی گھوم رہی ہیں اور آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کو اس کے بارے میں پتا چلا وہ رن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر وہ اس سب کے بارے میں کیسے جانتا ہے اور تھوڑی دیرے میں رن وہاں پر بھاگتے ہوئے آ جاتا ہے اور جیسے شیطان کا نام لیا وہ حاضر وہ گیٹ کھولتے ہوئے کہتا ہے کہ ماسٹر میں یہاں پر آ چکا ہوں یہ دیکھ کر ایلیون کاؤیسہ تا شاک ہو گیا تھا جس کے بعد وہ بیٹھتے ہوئے کہتا ہے کیا تم کسی لڑائی سے یا پھر کئی ایسی چیزوں سے بلوٹ کیا تم کسی لڑائی سے یا پھر کسی ایسی چیز سے بابس لوٹ کر آ رہے ہو آگر تمہیں سارے سارے کپڑے کہاں پر چلے گئے آگر تم ایسی حالت میں کیوں ہو رن اس سے کہتا ہے کہ آپ ایشائی کو سمجھ سکتے ہیں پر یہ کوئی فائٹنگ نہیں تھی ایلیون کہتا ہے کہ تمہارے موز سے اس طریقے کی بات سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جو کام جو کہ تم کرنے کے لئے گئے تھے وہ سچ میں تمہارے لئے ایک کاؤزادہ مشکل کام تھا رن اس سے کہتا ہے کہ ہاں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں ماسٹر یہ دن سچ میں کاؤزادہ لمبا تھا وہ اپنے ان میں کہتا ہے کہ آج مجھے کریک ملا اس کے علاوہ میں نے ایک جالوی بچھا دیا ہے جس سے وہ کلپٹ جو کہ مجھے زہر والی چاہ دیتا ہے وہ پکڑا جائے جس وجہ سے ساری چیزیں ابھی میرے پلین کے اکارڈنگ چل رہی ہیں پر آخر مجھے سب کے بعد بھی کاؤزادہ ان ایزی فیل کیوں ہو رہا ہے کہ یہ سب اسی وجہ سے ہے کیونکہ میں نے ساری چیزیں کچھ کاؤزادہ کم سمیں کے اندر کر دی ہیں رن اپنے ایک خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا اور ایلیون کا دھیان کیول اسی کیوں پر تھا اسے اس کے پر شک ہو رہا تھا اس لئے وہ اپنے میجک استعمال کرتے ہوئے چائے بنانا چالو کرتا ہے جو دیکھ کر رن کاؤزادہ امیز تھا وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آخر کار اب مجھے سچ میں یہ دیکھ کر ایسا لگنے لگا ہے کہ جیسے کہ یہ ایک میج کا آفس ہے ایلیون یہ سن کر کہتا ہے کہ میں ڈیسپوائنٹڈ ہوں کیا تم نے ایسا سوچا تھا کہ عجیب چیزوں کی آنکھیں یہاں پر جار میں بند کر کر رکھی ہوں گی یا پھر ایک بڑے سے برتن میں کھولتا ہوا سوپ تمہیں دیکھنے کو ملے گا رن یہ سن کر مسکراتے ہوئے کہتا ہی کہ ویل میں اس اب کے بارے میں سوچ سکتا تھا میں نے ایسا ہی سوچا تھا رن آگے کہتا ہے کہ یہ میرے امید سے سچ میں کوئی جروعہ سے زیادہ ہی نورمل ہے پر ایک ڈیگر جس کی اوپر اس کی مال نہیں ہے یہ ٹیبل پر پڑا ہوا ہے یہ یہاں کی اس وائب کیوپر ذرا ساوی میچ نہیں کر رہا پر تب ہی اس کا دھان اس ڈیگر کے لکس کی اوپر جاتا ہے جس کو دیکھ کر وہ کہتا ہے یہ ڈیگر بلکل ویسا ہی ہے جیسا کہ میرے پاس ہے ایلیون کہتا ہے کیا کر تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کیا کہ یہ بلیڈ یہاں پہ ہی کیا کر رہی ہے رن کاویسہ سا شاک ہو گیا تھا اور ساتھ ہی ایلیون اس سے آگے کہتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ اس سے پہلے یہاں پر تھی تب ہی وہ وہ اپنے میجک استعمال کرتے ہوئے اسے اپنے طرف کھیچنے لگتا ہے تو وہ ڈیگر اٹھ کر سیدھے رن کے طرف بڑھنے لگا تھا اور وہ آ کر اس کو لگنے ہی والا تھا یہ دیکھ کر رن اپنے ان میں کہتا ہی کہ نہیں اب میں اس کو ڈوج کرنے کے لئے کاؤزادہ لیٹ ہو چکا ہوں اسی کی وجہ سے اب ایک سٹیپ کی آواز آتی ہے ایسا لگتا ہی کہ جیسے کہ وہ ڈیگر رن کو آ کر لگ گیا ہو اور ہمیں وہاں پر کھون کے چھیٹوں چٹتے ہوئے دکھاتے ہیں ایلیون نے یہ دیکھ کر چپچا ہمیں پر کھڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی وہ یہ دیکھ کر تھوڑے در ڈسپائنٹڈ ہوتے ہوئے گسے کے ساتھ کہتا ہے کہ سچ میں تمہیں اس کاؤزادہ ڈیمیسٹ باڈی کے ساتھ بھی کاؤزادہ فاسٹ ہو اور رن نے اپنے پاس سے اپنے ڈیگر کو نکالتے ہوئے اپنے اوراک استعمال کرتے ہوئے اس سے بچا تھا اس کی وجہ سے اس کے ہارٹ میں جو درد ہوا تھا اس سے نکلنے والا خون جو کہ اس کے موہ سے نکل رہا تھا اس کے چھیٹے ہمیں دکھائے گئے تھے اس کی وجہ سے رن کیالت کا وصدہ خراب ہو گئی تھی اور وہ بال بال یہاں پر بچا تھا ایلیون اس سے کہتا ہے کہ یہ ایک میجک ٹول ہے جو کہ ایک ایز سبسٹنس سے بنا ہے اگر تمہاری اپننٹ کے پاس کو ہیڈن ویپن چھپا ہو تو یہ اس کی کاپی کر لیتا ہے تم اسے ایک طریقے کی وارننگ سمجھ سکتے ہو رن اپنے ان میں ایلیون کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نہیں ہے جس نے شروع وات میں میرے اوپا اٹیک کیا تھا پر میں کاؤزز انپیشنٹ تھا جس کی وجہ سے میں نے گلدی سب نے اورا کو بھی ایکٹیویٹ کر لیا تب ہی ایلیون رن سے کہتا ہے کہ یہ تو اورا ہے پر ایک ایسا انسان جس نے کبھی ابتلوار بھی نہیں اٹھائی اگر وہ اورا کوئی استعمال کیسے کر سکتا ہے جس کے بعد وہ دھیر دھیرے کرتے ہوئے رن کے پاس آتا ہے اور وہ اس کی کندے کی اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ پہلی بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا وہ ہماری میٹنگ کاؤزز سٹرینج تھی پر میں نے اس کا سینس نکال لے کی کوش کری کیونکہ یہ سارے سارے اوکیشنز جو کہ کاؤزز عجیب طریقے سے ہو رہے تھے کیونکہ یور ہائنس نے بتایا تھا کیونکہ یور ہائنس نے بتایا تھا کہ ان کے پرنس گھوڑے سے کاؤززہ ڈرتے ہیں اور سبھی کے سبھی نوبلز پرنس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے سے پورتے سے ڈیفرنٹ انسان کے اندر بدل چکے ہیں اور جب تمہیں اس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ تمہاری چائے کے اندر کوئی پویزن ملا رہا ہے تو تم موت کے ڈر کے بجائے اپنے اندر سے پلڈ تھرسٹ کو دکھا رہے تھے یعنی سچ میں تمہارے اندر کاؤززہ کھون کے پیاس بھری ہے اور جو انرجی جو کہ تمہارے اندر سے نکل رہی تھی وہ کیولک ایک ایسے انسان کے اندر سے ہی نکل سکتی ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے کئی سارے لوگ کا کھون کیا ہو اور اس کے علاوہ یہ بھی منشن ہے کہ ایسا لگتا ہی کہ جیسے تم سب انسیڈنس کے بارے میں جانتے تھے اور اس کے علاوہ وہ ہارس بیک رائٹ کے بارے میں بھی جس کو تم نے روک دیا تھا اور تم میرے پاس آئے تھے اس لئے پرنس کیا تم یہ سارے کی ساری چیزوں کو اپنے ماسٹر کو ایکسپلین کر سکتے ہو اور یہ کھہتے ہوئے اس نے رن کی اوپر ہیلنگ میجک کا بھی استعمال کیا تھا رن یہ دیکھ کر اپنے اون میں کھہتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو کی میری ایڈنٹیٹی کی اوپر کاؤسہ تو سسپیشیس ہو کیا مجھے اس کی اوپر شک کرنا چاہیے یا پھر بھروسہ لگتا ہے کہ ایلیون میرے اوپر اپنے بھروسے کو پورت ایسا قائم گنے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے رن تھوڑا سا ڈڑتے ہوئے پر اپنے آپ کے اوپر قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ میں رن نہیں ہوں اصل میں میرا ریال نیم اصل میں میں بیرن سکریٹا ہوں جس کے بعد اب وہ ایلیون کو اپنے ساری کے ساری سٹوری بتاتا ہے کیا کے شروعات کیسے ہوئی تھی اور ابھی تک وہ یہاں پر کیا کیا کر کر اور ایسے کر کے آیا ہے اب یہ ساری کے ساری باتیں جاننے کے بعد ایلیون بھی کاؤزادہ پریشان ہو گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ ایکسس آف ٹائم اور یہ سب کے شروع ہونے سے پہلے یعنی تم اس سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو اوریجنل پرنس رائن تھے وہ مر چکے ہیں پر رین اس سے کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے اس کے بارے میں پکا تو نہیں پتا پر ابھی بھی مجھے اس کی پریزنس سے سینس ہوتی ہے میں اسے اپنے دل کے اندر ابھی بھی سینس کر سکتا ہوں جیسے کہ ابھی بھی ایک بچی کی پریزنس اس کے اندر قائم ہے جس کے بعد ایلیون رین سے پوچھتا ہے تو جب تم نے مجھے شروعات میں دیکھا تھا تو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں رویل تھرون کی ذرا سی بھی ضرورت نہیں ہے تم اسے نہیں چاہتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تم کچھ اور چاہتے ہو تو اگر تم کیا چاہتے ہو رین اس سے کہتا ہے کہ لڑائی میں یہاں پر لڑائی کو روگنا چاہتا ہوں مجھے ابھی تک اس چیز کے بارے میں درہ سب ہی پتا نہیں چلا ہے کہ اگر پلینیچ کو دا ایکسس آف ٹائم کیوں چاہیے پر اگر مسئیبت کی جڑ رہے گی تو وہ پھر سے پرولم کھٹی کر سکتی ہے تو مجھے اس سب کے بارے میں پتہ لگانا ہے کہ آخر یہاں پر کیا ہوا ہے یہ سننے کے بعد ایلیان تھوڑا سا سوچ کر اس سے کہتا ہے تو کیا یہ چیز تم چاہتے ہو ایک پرنس ہونے کے ناتے یا پھر تم یہ سب بیرن کے بھائی کیسی کے لیے چاہتے ہو رین یہ سن کر کنفیوز ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر اس سب کا مطلب کیا ہے تو ایلیان اسے بتاتا ہے یہاں پر کچھ ہے جو کہ تمہیں جاننے کی ضرورت ہے جسے تم اپنا ہوملینڈ کہتے ہو وہاں پر کیول ایک ہی پرنس ہے جس کا نام کیسی ہے اور کیسی ہمیشہ سا ہی کیول اگلوتہ سن رہا ہے جو کی رویل فیملی میں رہے اور ان کی رانی کا کوئی اور ایک ایسا لڑکا نہیں ہے جس کا نام بیرن ہو جسے کوئی بیرن بلاتا ہو اس نام کا کوئی بھی انسان یا پھر کوئی لڑکا ایکزسٹ نہیں کرتا یہ سننے کے بعد رن کوئی زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور وہ حیرانے کے ساتھ کہتا ہے کیا میں ایکزسٹ نہیں کرتا میری ایکزسٹنس یہاں پر کہیں پر بھی نہیں ہے میرے ہوملینڈ میں یا پھر زمین پر کہیں پر بھی نہیں پر ایسا کیوں کہ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ میں سمیں میں پیچھے آیا ہوں یا پھر میرے ٹائم آف ایکسس کو استعمال کرنے کی وجہ سے ٹائم اور سپیس کے اندر کچھ گلتی آگئی ہے آ کر وہاں پر کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اور کیا وجہ تھے کہ میں رن کی باڈی کے اندر ہوں وہ کنفیوز اپنے من میں کہتا ہی کہ رن کی باڈی مجھے یہ باڈی کافی اچھی طریقے سے محسوس ہو رہی ہے پر مجھے رن کی باڈی کے اندر پھرزنس ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے جو کہ یہاں پر کافی اچھی طریقے سے جی رہا تھا پر دھید یہ کر کر وہ میرے اندر سے فیت ہوتا جا رہا ہے یعنی غائب ہوتا جا رہا ہے اس لئے وہ آگے کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے میں اس باڈی کے اندر انٹر ہو گیا ہوں شاید میری باڈی کے اندر کوئی اور انٹر ہو گیا ہو پر جب تک میں یہاں ہوں کوئی اور دوسرا بیرن یہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتا سانت ہی وہ افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے اس سب کے علاوہ بیسکلی دیکھا جائے تو میں نے کسی اور کی یہاں پر زندگی کو چورا لیا ہے ایلیون رنگ کو آگے بتاتا ہے اور کرنٹلی کھیسی نے تمہارے ہوملینڈ کے اندر اپنی پوزیشن کو سکی اور کر لیا ہے جسے وہ کراؤن پرنس بن سکے جیسا کہ تمہارے ساتھ پاسٹ میں ہوا تھا پرپریزنٹ پہلے سے ہی کاؤزادہ الگ ہو چکا ہے یعنی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ فیوچر پہلے ہی بدلا جا چکا ہے پر تم کائرس کے تھرڈ پرنس ہو جس کی زندگی پہلے سے ہی کاؤزادہ رسک میں ہے اس لئے تمہیں تمہارے ہوملینڈ کے کراؤن پرنس کے بارے میں زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کافی اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے یہ سن کر رن کاؤزادہ شوق تھا جس کے بعد وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو آپ مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے پاسٹ کی زیادہ چنتہ نہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے جینا چاہیے رن آگے کہتا ہے کہ میں آپ کی چنتہ کو کافی اچھے طریقے سمجھ سکتا ہوں پر میں آپ کو یہ چیز کلیر کر دیتا ہوں کہ آپ جس بارے میں زیادہ چنتہ کر رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا جس دن پہلی بار میں نے کاریس کے اندر اپنے یہاں پر آنکھیں کھولی تھی اس دن سے ہی میں نے بیرن کے طرح زندگی جینے کے بارے میں چھوڑ دیا تھا کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کرنے والا یہ سننا ایلیون کے لئے کاؤزادہ شوقنگ تھا اور رن اس سے آگے کہتا ہے کہ آپ سچ میں اس چیز سے پوری تیسے اوکے ہیں آپ کو یہ سب سے کوئی بھی دکت نہیں ہے یہ سب جاننے کے بعد بھی کہ میں کاریس کا ایک ٹرو پرنس نہیں ہوں یہ سن کر ایلیون کاؤزادہ کنفیوز بھر بھر کر رن کو ہی دیکھ رہا تھا جس کے بعد وہ مسکراتے ہوئے آگے کہتا ہے میں بس یہی سوچ رہا ہوں کہ آخر کس وجہ سے تم نے مجھ سے ایسا کہا تو میں تمہیں یہ چیز بھی کاؤزادہ اچھی طریقے سے کلیر کر دیتا ہوں کہ شروع بات سے پہلے وہ انسان تم ہو کہ جس کے ساتھ اس طریقے سے میں نے کسی بھی طریقے کے ایلائے کو فارم کیا ہے یہ سن کر رن بلکل ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور اس کے گال لال لال ہو جاتے ہیں اب ان دونوں کے بات سے نکلنے کے بعد رن اپنے مانسٹر سے پوچھتا ہے کہ آخر آپ ایکسس آف ٹائم کی بارے میں کب سے جانتے ہیں آپ کے اس ریاکشن کو دیکھ کر میں نے یہ جج کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی ایکسس آف ٹائم کی بارے میں جانتے تھے ایلی اور تھوڑ دے ایک لیے چوب ہوتا ہے جس کے بعد وہ ایک سیریس ریاکشن دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پچھلے سال اسی سمیں فرنس کیسی نے مجھے ایکسس آف ٹائم کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے چھپکے سے ان کے کنڈم کے اندر ٹریول کرنا چالو کیا پر مجھے اس چیز کے بارے میں زیادہ کچھ پتا نہیں چلا پر اس فیکٹ کے علاوہ کہ اسے انسانوں نے نہیں بنایا تھا پر ایک مہینے پہلے مجھے یہ پتا چلا کہ ایکسس آف ٹائم اچانک سہی تمہارے ہوملینڈ سے گائب ہو چکا ہے جس کے بعد میں نے تم سے بات کری اور تم نے مجھے بتایا کہ تم سمیں میں دس سال پیچھے آئے ہو اور تمہیں یہاں پر آئے ہوئے ایک ہی مہینہ ہوا ہے رین یہ جاننے کے بعد کاؤیس آف ٹائم شوق ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا میرے سمیں کے اندر پیچھے آنے کے بعد ایکسس آف ٹائم یہاں سے پوٹے سے ڈسپیار ہو گیا اور آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کے بعد وہ اپنے ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ آخر آپ کو کیسے پتا کہ میں سمیں میں پیچھے آیا ہوں اور وہ ساتھی ایکسس آف ٹائم کے بارے میں کچھ کہتا پر تب ہی ایلیون اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے بھی کچھ کوشنز ہیں جن کے بارے میں مجھے نہیں پتا اور نہ ہی ہم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کس کا انصر دے سکتا ہے پر کوئی ایسا بھی ہے جو کہ ان سے بھی کی انصر دے سکتا ہے جس سے ہم یہ سب پوچھ سکتے ہیں کوئی ایسا جسے تم مجھ سے کافی اچھی طریقے سے جانتے ہو جسے تم جلد ہی ملنے والے ہو پرنس اور وہ سامنے کی سٹیچو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس گارڈس کے بارے میں کہتا ہے یہ جان کر رین اسے کہتا ہے کہ ہاں میں تو یہ پوچھتے سے بھولے گیا تھا کہ میری ایج آف سرمونی جلد ہی آنے والی ہے پھر رین ہمیں کمنگ آف ایج سرمونی کی بارے ہم بتاتا ہے جو کہ کائنس کے پرنس کے لئے ہوتی ہے یہ ایک اس طریقے کی ریچول ہے جس کے اندر کوئی انسان روائل بنتا ہے اور ساتھ ہی اس گارڈس کی ایمٹی نیسٹ کو بھی دھوننا پڑتا ہے اور اس جگہ پر جانے کے بعد وہ اس گارڈس کے ویل سے بھی ملتا ہے اس لئے ایلین رین کو سلاہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم سیفلی اپنے ایج آف سرمونی کو دیکھنا چاہتے ہو تو تمہنے یہی اچھا ہوگا کہ تم زندہ رہو اور اس لئے تمہیں زہر والے چائی کی ایشو کو جلد سے جلد سولو کرنا ہوگا رین اس سے کھیتا ہے کہ ہاں اور جو سیڈ آپ نے مجھے دیا تھا اس کو لگانے کے بعد اب تک اس کا پلانٹ سپراؤٹ ہو چکا ہوگا جس کے بعد اب رین جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتا ہے یعنی اس سے کہتا ہے کہ پرنس میں سچ میں آپ کی کاویزہ تچنت کر رہا تھا آپ کو پتا ہے آپ نے اس سے کہا تھا کہ آپ آدھی راہ تک واپس آ جائیں گے جس کی وجہ سے میں آپ کو یہاں سے لے کر گیا تھا پر آپ مجھا کلہ واپر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے پر رین کا اس کی باتوں پر ذرا سا بھی دھیان نہیں ہوتا وہ تو بس ایلیون کے اس پاوزے کو دیکھ رہا تھا جس کو دیکھ کر وہ اپنے ان میں کہتا ہے کہ جیسا میں نے اس کی بارے میں سوچا تھا یعنی بہت زیادہ پریشان تھا تبیرن جیسے اسے آواز دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اگر آپ سونا جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کی اس کے لئے مدد کر سکتا ہوں بستر لگانے میں پر تبیرن اس سے کہتا ہے کہ ہم لوگ کچھ ایک اچھا سا کمال کی چیز دیکھنے کے لئے چل سکتے ہیں کیا تو میرے ساتھ چلو گے یہ سن کر یعنی کاؤزہ سے شوق ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا جس کے بعد وہ دونوں ٹیلیس کی اوپر آ جاتے ہیں جہاں پر رن اس سے کہتا ہے کہ آخر چانل سے ہم لوگ یہاں پر ٹیلیس میں کیوں آ گئے ہیں سچ میں یہاں پر باہر کاؤزہ زیادہ سیدی ہے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے پر رن کا پورا کا پورا دھیان باہر کی طرف تھا اور وہ نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ان میں کہتا ہے کہ وہ فلاور پورٹ جو کی مجھے ایزا گفٹ میز اسوشیشن کی طور سے ملا ہے اس کی کاؤزہ کمال کی اور ریر کریکٹر سٹکس کی وجہ سے اگر وہ مر جاتا ہے تو رات کے سامنے پر اس کا پولن کاؤزہ اچھی طریقے سے چمکتا ہے اسی وجہ سے جاتا لوگ اسے کاؤزہ پسند کرتے ہیں اور اس لئے ایکسیڈنٹلی میں نے وہ زہر والی چائے اس کی اوپر سب کے سامنے گرہ دی تھی جس سے سب اسے دیکھ سکے اور وہ ریریکشن جو کی کاؤزہ آبیس تھا ان لوگوں کا جو کی میرے لئے کام کرتے ہیں یہ ایک کاؤزہ ہارش پائزن ہے جو کی جاتا لوگ ایک ہفتے کے لئے بھی نہیں لے سکتے اور اس طریقے سے جیسے کہ اس پودے نے پوری پوری چائے کو ایبزورپ کر لیا تھا تھی چیز کا کوئی بھی سوال نہیں ہوتا کہ وہ ابھی تک زندہ ہو سکتا ہے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ پیڑ انا ہی مرجھایا ہے وہ تو پرفیکٹلی پوری چیز زندہ ہے جیسے کہ اسے پروپر لے کسی نے چینج کر دیا ہو اور تب ہی رین اور یین کے سامنے عجیب طریقے کی سپاکل سٹمکھ نہ چالو ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر وہ دونوں ہی کاؤزہ دا شوق تھے اور وہ کہتے ہیں کہ سچ میں یہ کاؤزہ کا مالکہ ہے ان دونوں کے سامنے کا یہ سین کاؤزہ پیارا ہوتا ہے اور رین اپنے اور میں کہتا ہے کہ ان دونوں کو کافی اچھی طریقے سے سوچ کرنے کے بعد یہ کہنا کاؤزہ دا مشکل ہے کہ اسے بدلا گیا ہے اسی کی وجہ سے اب وہ کاؤزہ دا سیفیسٹ پلیس کے اندر رکھا ہوگا پر اب یہ فلاور پورٹ مجھے سکلپٹ تک گائیڈ کرے گا جس نے اسے سوچ کروایا ہے ہاں ہیسیا پیلس کے اونر کے طرف یعنی سی بی سی کے طرف اب یہ مجھے اس کے پاس لے کر جائے گا جس کے بعد سین کچھ دنوں کے بعد پر شفٹ ہو جاتا ہے جہاں پر ہمیں رن کے سامنے بارش ہوتے ہوئے دکھ رہی تھی تب ہی یعنی اس کے لئے چائے لے کر آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر رن اس سے پوچھتا ہے کہ تم رات کو کافی اچھی طریقے سے سوئے تھے اور ساتھی اس کے چہرے پر ایک کاؤزہ دا پیاری مسکان تھی یہ دیکھ کر یعنی اس سے کہتا ہی کہ ہاں پر کیا آپ کافی اچھی طریقے سے سوئے تھے جس کے بعد وہ اس کے پاس آکر اس سے کہتا ہی کہ یہ تھوڑا سا آکورٹ سا ہے کیونکہ صبح صبح کی گریٹنگز جاتر میں ہی دیتا ہوں آپ کے موزے یہ سننا تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے پر رن اس سے کہتا ہے کہ آج میں جللے اٹھ گیا تھا اس وجہ سے میں نے ایسا کہ دیا پر یعن اس سے کہتا ہے کہ یہ پہلی وار تھا جس کی وجہ سے یہ کاؤزہ دا ایکسپیکٹڈ تھا جس کے بعد وہ رن کو چائے دیتا ہے اور رن چائے کو پیرا چالو کرتا ہے اور یعن اس سے پوچھتا ہے کہ اس بارش کے شون نے آگے کو جگہ دیا یعن چائے پیتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ تھوڑی سی نورمل سے الگ ہے اس کا مطلب پویزن کے ڈوز کو سوی سی نے آگے بڑھوا دیا ہے یعن اس کو زیادہ کروا دیا ہے رن یعن سے پوچھتا ہے کہ حالی کے کچھ سمیے کے بعد کچھ ایسا شورڈیول ہے جہاں پہ سبھی کی سبھی نوبلز ایک ساتھ اسے اٹینڈ کریں گے یعن یہ سننے کے بعد اسے بتاتا ہے کہ اگلے ہفتے میں ایک نوبل کانفرنس ہے جس کو کنگ بھی اٹینڈ کرنے والے ہیں یہ سن کر یعن اسے کہتا ہے کیا نیکسٹ ویک اس لئے وہ اپنے ان میں سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کاؤزادہ اچھا ہے اور کیا اس کے بعد ڈینر بینکویٹ بھی ہوگا تو وہ دن کاؤزادہ اچھا ہوگا کہ میں اس پویزن سٹی کو پوچھتے تک ہتم کر دوں جس کے بعد سبھی سی مجھے یہ نہیں دے گی پر تب تک سبھی سی اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرو مجھے اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہے جس کے بعد رن اپنے یہ لیون کی دی ہوئی دوائیوں کو کھالے لگتا ہے یہ دے گا یعن اس سے پوچھتا ہے آخر آپ یہ کونسی دوائی کھاتے ہیں جو کہ آپ نے کچھ دن پہلے ہی چالو کری ہے رن اسے بتاتا ہے کہ یہ ویٹیمنٹس ہیں اصل میں کچھ دنوں سے میرا شرید پہلے سے کاؤزادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بریکس وسٹ کے بعد مجھے ہر بار یہ دوائی لینے پڑتی ہے یعنی یہ جاننے کے بعد اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور وہ اس کی مدد کرنے کے لیے طرح سے نکل جاتا ہے پر وہ اپنے ان میں کہتا ہے کہ یہ سب جاننے کے بعد بھی آخر مجھے یہ چیزیں اتنے زیادہ پریشان کیوں کر رہی ہیں جس کے بعد ہمیں رن کو بریکس وسٹ کرتا ہوا دکھاتے ہیں جہاں پر وہ اپنے ان میں سوچ رہا تھا کہ اس ہورس بیک رائیڈنگ والے انسیڈینٹ کے ہونے کے بعد سے پلانچ ایک ساتھ ناشتہ کا نکلے یہاں پر نہیں آتا پر اگر سوچا جائے تو یہ میرے لئے ہی کاویزادہ اچھا ہے ورنہ یہ اتنا چھو نہیں ہوتا کہ پلانچ میرے سارے سارے پلان کو باہر آ کر خراب کر دیتا جس کے بعد وہ رینڈل یعنی اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ جلدے ہی گلاب کھلنے والے ہیں یہ سن کر رینڈل کاویزادہ شوق ہو گیا تھا اور وہ رینڈ کے طرف دیکھنے لگتا ہے تو رینڈل کو دیکھ کر مسکرہ رہا تھا یہ دیکھ کر رینڈل کاویزادہ کنفیونز تھا کہ آخر وہ اتنا چھو نہیں ہوتا مسکرہ کیوں رہا ہے اس لئے یہ چیز اسے کاویزادہ پرشان کرتی ہے اور وہ اٹھ کر اپنے ناشتے گوھنے پر چھوڑ کر وہاں تا چلا جاتا ہے یہاں تھوڑا پرشان ہوتے ہوئے رینڈ سے پوچھتا ہے آخر اچانک سے آپ نے روزنز کو یہاں پر منشن کیوں کر دیا رینڈ اس سے کہتا ہے کیونکہ یہاں پر آتے ہوئے میں نے گلاب دیکھے تھے اس سے مجھے یہ یاد آیا کہ میں نے بردر رینڈل کو ان گلابوں کو لگاتے ہوئے دیکھا تھا انہیں نے ان کو اتنا دادہ بڑھا کیا ہے اور اس چیز کے لئے اس کا کوئی اور مطلب اس کی پیچھے نہیں نکلتا پر رینڈل اس کی ساری ساری بات سن کر چپ چاپ سے وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اسی شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں رینڈ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دکھاتے ہیں وہ بھاگتے بھاگتے پسینہ پسینہ ہو چکا تھا وہ کاؤزہ تھکا ہوا ایک پیڑ کی سہارہ لے کر وہی پر کھڑا ہو گیا تھا تو وہاں پر کوئی آت میں آتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں تمہاری کنڈیشن دھیجی کر کے بتر ہوتے جا رہی ہے کیا تمہاری کوئی ایسی ہو بھی ہے جس کی وجہ سے تو اپنی زندگی خراب کرنے پر تلے ہو پر رینڈ اس سے کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی سٹیمنا ٹریننگز کو چھوڑ دیا تو چیز میں میرے ہاتھ سے سچ میں پوری تیزہ نکل جائیں گی اور ویسے آخر ماسٹر آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں ایلیون دور سے اس کو کھڑا ہو کر ایسے ہی دیکھ رہا تھا اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میری تھوڑی حصہ میں پہلے رومن سے ایک کاوی زیادہ چھوٹی سی میٹنگ ہوئی تھی پر رین یہ سن کر حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ سچ میں دونوں اتنے زیادہ قریب ہو گئے ہیں کہ آپ انہیں اپنے کی فرسٹ نیم سے بلا رہے ہیں ایلیون کہتا ہے کہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پر میں اسے اپنے پہلے نام سے بلا سکتا ہوں اور ویسے بھی وہ مجھ سے ایک کاویزہ سے چھوٹا ہے کہ میں اسے اپنے گرینڈ سن بول سکتا ہوں ایلیون اس سے پوچھتا ہے کہ ویسے یا کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے تم نے اس بوڑے آدمی کو یہاں پر بلایا ہے رین کہتا ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں آپ سے جانا چاہتا ہوں یا فر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ وہ کام کریں پہلے چیز یہ ہے کہ میں دو لوگ کی آئیڈنٹیٹی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں ایلیون لمبی سانس لیتے ہوئے کہتا ہے کیا؟ یہ تک آپ زیادہ چھوٹی سی چیز ہے تو ٹھیک ہے میں اسے کر دوں گا آخر دوسری چیز کیا ہے؟ رین اس سے کہتا ہے کہ سب کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سسپیشیس کیسز کیوں پر انویسٹیگیشن کریں جن کے اندر نوبلز زیادہ تر انوالو رہتے ہیں خاص کر جس کے اندر ورسن انوالو ہو اس کے اندر آپ کو زیادہ چیک کرنا ہوگا اور یہ دونوں کی دونوں باتیں وہ دونوں ایک ساتھ بولتے ہیں ایلیون یہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بھی بیسے کوئی زیادہ خاص کام نہیں ہے پر اگر تم نے اپنے بوڑے ماسٹر کو اس چیز کا آرڈر دیا ہے تو میں جلدی یہ کام کر کر تمہیں دے دوں گا اور یہ دو چیزیں وہ بھی ایک ساتھ سچ میں تم کاؤزادہ جلدی میں ہو رین اس سے کہتا ہے کہ اس نے زہر کے امانٹ کو کاؤزادہ بڑھا دیا ہے جس کی وجہ سے مجھے جلد سے جلد اس کلپٹ کو دھوننا ہوگا ایلیون اس سے کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شاید اس کو جانتا ہوں کہ آ کر وہ کون ہو سکتی ہے رین اس سے کہتا ہے کہ جلد ہی وہ آپ کی اوپر بھی نظر رکھنا چالو کر دے گی اس لئے آپ کو سابدان رہنا چاہیے یہ اس کے لئے کاؤزادہ مشکل ہوگا کہ وہ آپ کی جیسے گریٹ میچ کے ساتھ کاؤزادہ آسانی کے ساتھ تو نہیں ہل جائے گی پر پھر بھی یہ کاؤزادہ امپورٹنٹ سمیں ہے اس لئے آپ کو جلد سے جلد جتنے زیادہ ہو سا کہ اتنے زیادہ پاور کو گین کرنا ہوگا لیون یہ سنگا اس سے کہتا ہے یعنی تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے ایزا شیلڈ کام کروں پر رین اس سے کہتا ہی کہ نہیں ایزا شیلڈ نہیں اصل میں ایزا ویپن وہ کہتا ہی کہ ہاں ایزا ویپن جس کے بعد رین آگے کہتا ہے کہ میں کافی اچھے طریقے سے میجز کی پاور کو جانتا ہوں یہ ایک ایسی پاور ہے جس کو کوئی بھی کتنے زیادہ آسانی سہرا نہیں سکتا اس لئے سب اس کی بارے میں کافی اچھے طریقے سامن سکتے ہیں اور دہ وائیڈ ڈیمن آرمی جو کی پوری طریقے سے میجز سے بنی ہوئی ہے اور میرا ہوم لینڈ جو کی ہمیشہ سے میری زندگی رہ کرتا تھا اسے اس نے پوری طریقے سے تباہ کر دیا تھا اس لئے وہ اپنے ماسٹر سے کاؤز و دہ ہائپ ہوتے ہوئے ایکسائٹنگلی کہتا ہے کہ میں جلد سے جلد میجز کی کراپ کو بنانا چاہتا ہوں پہلیون یہ جاننے کے بعد اس کی اوپر چلاتے ہوئے کہتا ہے کیا ایک میجز کراپ پرنس میجز کوئی نائٹ نہیں ہوتے کیا تمہیں اس کے بارے میں پتا ہے کہ ایک ایسی اورگنائیجیشن ہے جس کو ٹرین کرنا بھی سچ میں کاؤزار ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور ساتھی اسے بڑھانا پر اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ چیز پوسی بھل ہے تو کیا تم کیا کہوگے پر یہ سنکا ایلیون سچ میں کاؤزار بھی زیادہ شوق ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ جب رومن نے میجز کراپ کو بنانے کا کہا تھا تو بیرسن کے ساتھ ساتھ سبھی لوگوں نے اس کو دھسکار دیا تھا اور لوگوں نے کہا تھا کہ سچ میں کوئی میجز کراپ بنا بھی سکتا ہے اور رین ایلیون کو آگے بتاتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کیوں لوگ کے اٹینشن اپنی اوپر اکھٹا کرنے کے لیے تیار ہو پر پھر بھی رومن کے اس کی اوپر کنٹینیوسلی لگے رہنے کی وجہ سے آخر میں وہ اس چیز میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس نے میجز کراپ کو بنا لیا تھا پر جیسے ہی میجز کراپ پورتے سے اسٹیبلسٹ ہو پائی تھی پر تب یہ رومن کی موت ہو گئی تھی پر اس کے اس طریقے سے اچانے سے سسپیشیسلی مر جانے کے وجہ سے جو میجز کراپ تھی اسے تھرون کے سکسیسر کو دے دی گئی تھی جو کہ اس سمیہ پر پلینش تھا اور اس کے بعد جو سب ہوا تھا اس کے بارے میں ماسٹر آپ پہلے سے ہی کافی اچھے طریقے سے جانتے ہیں پر رین اس سے آگے کہتا ہے اس سب کے بعد بھی اس سمیہ پر یہ چیز اتنی زیادہ آسان نہیں ہونے والی بیرسن کی فیملی بھی انسپیشیسلی ہونے والی ہے جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ مشکل ہوگا اور اس سمیہ پر میں نے یہ پلین کیا ہے کہ میں جا کر سی وی سی کی اس پویزنسٹی کے بارے میں جا کر اسے نیگوٹی اٹ کروں گا پر یہ جاننے کے بعد ایلیون اس کے اوپر چلاتے ہوئے کہتا ہے کیا پویزنسٹی تو آگر تم کس طریقے کے میتھڈ اس کی اوپر استعمال کرنے والے ہو رین اس سے کھیتا ہے یہ ابھی ایک سیکریٹ ہے پر جلدی اس کے بارے میں سب کچھ آپ کو پتا چل جائے گا یہ سن کر ایلیون پریشان ہوتے ہوئے سرکھ جا کر کھیتا ہے کہ سچ میں آگے یہ کس طریقے کے ٹرولی ورتڈ ریسپونس ہے پر رین اپنے ماسٹر کے یہ ریکشن دیکھ کر اس کی اوپر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو جا کر رومنس سے اس کے بارے میں بات کرنے چاہیے میں شہر ہوں کہ اس کے دماغ میں اس کے بارے میں کئی ساری چیزیں ہوں گی اور ساتھ ہی وہ آگے کہتا ہے کہ ہم لوگ کو اس سمائے کو جیادہ اچھی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کہ جب سیوی سی کوئی مسٹیک کرے گی اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں سکسیسفل اس نیگویشیشن کو کمپلیٹ کرنا ہوگا جس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور وہ سرونٹ سیوی سی سے کہتی کہ جیسا آپ نے کہا تھا ہم لوگوں نے پویزن کی دوست کو بڑھا دیا ہے پر سیوی سی اس سے خصے میں کہتی کہ تمہیں اس چیز کو کافی اچھی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے کیا تمہیں آسا نہیں لگتا کہ یہاں پہ ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو کہ مجھے کافی زیادہ پریشان کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی تمہیں بھی اس لئے تمہیں یہ سوچ کر چلنا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو کہ مجھے پریشان کرے جس کی وجہ سے تمہیں بھی دکت ہو یہ سن کر وہ سرونٹ کافی زیادہ گھبراتے ہو اس سے کہتی کہ ٹھیک ہے اور میں یہ بات اپنے دماغ میں صحیح سے رکھوں گی جس کے بعد جیسے ہی وہاں پر پلینچ آتا ہے تو اس کو دیکھ کر وہ کہتی تو تم اٹھ چکے ہو پر تم کسی بھی کام کے نہیں ہو کیونکہ جس حصان کو یہ سب کرنا چاہیے تھا وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا اس لئے میرے پاس کوئی اور چوئس نہیں ہے اور مجھے اکیلے ہی اس طریقے سفر کرنا پڑے گا پر پلینچ آگے بڑھتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں پر پریشان کرنے کے لئے نہیں آیا پر میں یہاں پر آپ سے کچھ پوچھنے کے لئے آیا ہوں وہ کاؤزہ دا گسے میں تھا پر اس کی ماں اس سے کہتی کہ نہیں پلینچ تمہیں یہاں پر آ کر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم یہاں پر ایسی کوئی پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم کچھ بھی ڈیسائیڈ کر سکو تو بتاؤ آخر میں کیا کروں مجھے اکیلے ہی اس پورے کی پورے فیت کو اس طریقے سے سفر کرنا پڑے رہا ہے یہ سن کر پلینچ کو کاؤزہ دا گسہ آتا ہے اور وہ گسے کے ساتھ وہاں پر مو بند رکھتے ہوئے جھلی سے آوازہ چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر اس کی ماں مسکراتے ہوئے کہتی کہ کاؤزہ دا کمزور ہے سانت ہی وہ بھاری اور کریپی آواز میں کہتی ہے کہ میں اس چیز کو پورے سے شور رکھوں گی کہ کوئی بھی کلتی سے بھی تمہارے راستے میں نہ آ جائے سچ میں یہ کاؤزہ دا ایویلش اور کاؤزہ دا درابنی ہے جس کے بعد ہمیں اس دن کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر پیلس کے اندر وہ کانفرنس ہونے والی تھی اس سے پہلے سین شفٹ ہو کر سیٹی کی اوپر آ جاتا ہے جہاں پر ہمیں گانے کی آواز کے ساتھ کیریپ کی آواز سنائے دیتی ہے جو کی ہینا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آج صبح سے ہی تم کاؤزہ دا اچھے موڈ میں ہو کیا تم سچ میں آج اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو سانتھی وہ اپنے ان میں کہتا ہے کہ آخر کار ہم لوگ آج پیلس کے اندر جانے والے ہیں اور سانتھی ہم لوگ پرنس سے بھی ملیں گے اس لئے وہ ہینا سے پوچھتا ہے کہ تمہیں سچ میں وہ پرنس اتنے زیادہ پسند ہے ہینا مسکراتے ہوئے اشارہ کر کر کہتا ہے کہ ہاں بلکل سانتھی وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو وہاں پر رات میں جانا ہے جس کے بعد سین شفٹ ہو کر ہمیں رن کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر کئی سارے سربنٹس اس کو سجانے میں لگے ہوئے تھے اور یعنی رن کو آج کے بارے میں بتا رہا تھا کہ رات کو اسے کس طریقے اس نوول کانفرینس کے ختم ہو جانے کے بعد اسے ایک گھنٹے کے بعد دینر بینکویٹ کے اندر اس کو ٹینڈ کا نکلی جانا ہوگا پر تبھی رن اپنے پاس سے دو لیٹرز نکالتے ہوئے یعنی سے کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لئے وہ کام کرو سانت ہی وہ اپنے ان میں کہتا ہے کہ آخر کار آسہ میں آ چکا ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے وہ آگے بڑھنے لگتا ہے سانت ہی وہ اپنے ان میں کہتا ہے کہ جو زہر والی چاہے جو وہ مجھے دیتی ہے جس کی وجہ سے پرسک دھیر دھیر کر کر کمزور ہوتا جا رہا ہے آسہ میں آ چکا ہے اس سب کو یہ پر ختم کرنے کا جس کے بعد رن مسکراتے ہوئے سبی سی کے پاس اسے میٹنگ کے لئے وہاں پر اس کے پاس چلا گیا تھا ان دونوں کی بیچ کے اب یہ ٹکرار یہاں پر سامنے آنے والی ہے اور دوسری طرف ہمیں یین کو گھوڑے پر سوار کہیں پر جاتا ہوا دکھاتے ہیں جہاں پر رن نے اسے کہا تھا کہ اسے پہلے میجرک اسوسیشن جانا ہوگا کیونکہ اسے رن نے دو لیٹر دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک میجر اسوسیشن اور دوسرا اسے ماسٹر کو دینا ہے پر سب سے پہلے اسے میجرک اسوسیشن میں جانا ہے اس کے بعد وہ ماسٹر کے پاس جا کر اسے یہ لیٹر دے گا یعنی یہ سن کر اسے کہتا ہے اس کا مطلب کہ آپ بینکوٹ میں آپ اکیلے جائیں گے پر رن اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اکیلے یہ سب سنبھال لوں گا اس لئے تم جا کر ان کو دیکھا رہا ہو اس لئے تمہیں میرے زیادہ چندہ کھنے کی ضرورت نہیں ہے پر یعنی یہ سب سوچ کر کاوی زیادہ پریشان ہو رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اس طریقے کے ایک بار اور بھی چیز ہوئی تھی جب رن نے پہلی بار اپنے بالوں کو کٹا تھا پر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مجھے اس کے لئے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ میں اچھ چیز کے لئے پورتے سے شور ہوں کہ میرے پرنس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ جیسے کہ پرنس نے کچھ ایسا پی لیا ہے جس کی وجہ سے وہ کھون کی الٹی کرتے ہوئے وہاں پر جا کر مر گیا ہمیں میج اسوسیشن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر میج منسل کو بلایا گیا تھا جہاں پر ان کا پریسیڈنٹ کہتا ہے کہ ساری چیزیں پورتے سے تیار ہو چکی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سچ میں یہاں پر کاویز آسا چیزیں ہیں بھیلے ہی میں نے کیول اوفیشل کیسز کو ہی یہاں پر نکالا ہے اور یہ کاریس میس اسوسیشن کا پریزیڈنٹ اس کا نام آوریا سیرن ہے اور وہ ایلیون سے کہتا ہے پر یہ سب دیکھنے کے بعد بھی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس کے اندر سے کچھ بھی ایسا ریویل ہونے والا ہو جو کی کاوزن سسپیشیس ہے ایلیون کہتا ہی کہ ایک فیکٹ ہے کہ اس کے اندر سے کچھ بھی ایسا ریویل نہیں ہوگا کیونکہ کسی بھی ویک نوبل کے اندر اتنی حمد نہیں ہوگی کہ وہ ویرسن کے خلاف کچھ بھی بول سکے سیرن اس سے کہتی ہے کہ پودے سچ ہے پر سب کے بعد بھی کہ یہ نیکسٹ میسٹیریس کیس سچ میں اس طریقے سے اوپن ہو پائے گا اور آخر فرنس ان سارے مٹیریل سے کیا پلان کر رہے ہیں وہ دونوں اسی کی بارے میں سوچ رہے تھے پر تبھی دھپاک کی آواز کے ساتھ یعنی وہاں پر آ کر اسوسیشن کی پریسیڈنٹ کو آواز دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں کی کاؤزہ دا شاک ہو گئے تھے پر تبھی وہ وہاں پر ایلیون کو بھی دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کاؤزہ دا اچھا ہے کہ آپ یہاں پر ہیں یہ کاؤزہ دا پرفیکٹ ٹائمنگ ہے جس کے بعد وہ دونوں کو ہی وہ پرنس کی دی ہوئے لیٹرز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آپ دونوں کے لئے پرنس نے بھیجوائے ہیں اور جیسے ہی وہ دونوں کے دونوں یہ پرنس کا لیٹر پڑتے ہیں ایلیون سچ میں کاؤزہ دا شاک ہو جاتا ہے اور ایلیون جھلی سے وہاں سے جاتے ہوئے یین سے اس سے پوچھتا ہے کہ آخر ابھی وہ کہاں پر ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ ابھی وینکوٹ کے اندر ہوں گے یہ دیکھ کر وہ جھلی سے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو یین اس سے کہتا ہے کہ آخر کیا ہوا اگر آپ وہاں بینہ انویٹریکشن کے جائیں گے تو کوئی بھی آپ کو باپا اندر جانے نہیں دے گا ایلیون چلاتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ ابھی اس سب کی چنتہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر اگر ہم لوگ جلدی نہیں پہنچے تو تمہارا ماسٹر وہاں پر مر سکتا ہے یعنی یہ جاننے کے بعد کاؤزہ دا گھبرا چکا تھا اور اس کے چہرے کا کلر پوٹے سے اڑ جاتا ہے وہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا ہم میرے ماسٹر بننے والے ہیں اور ہمیں اس لٹر کے بارے بتایا جاتا ہے کہ رن نے اس کے ماسٹر کے لئے لکھا تھا کہ میں آج سبیسی سے اپنے زندگی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لئے جانے والا ہوں اس لئے وہاں پر اگر گلتی سے بھی کچھ غلط ہو جاتا ہے تو پلیز ماسٹر آ کر مجھے بچا دیجئے گا جس کے بعد سین شفٹ ہو کر ہمیں ایک گھنٹے پہلے کر سین دکھاتے ہیں جہاں پر رن اور سبیسی دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتا ہے کیا ہم دونوں ہی کیول یہاں پر اکیلے ہیں تو کیوں نہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کارزدہ فرینک ہو کر بات کریں سبیسی بھی کہتی ہے کہ بلکل میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ یہاں پر ہیں تو بھی یہاں پر آ کر کیا چینج ہوا ہے پر رن چائے پیٹھے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ چلو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کارزدہ فرینک ہو جاتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے بس مزا کرنے ہیں یہ سن کر سیوی سے اسے کہتی ہے میں یہی سوچ رہی ہوں کہ آخر تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو پر آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے اس طریقے کی آرگومنٹ کر رہے ہو مجھے پستابہ ہے پر مجھے تھوڑے دیر پہلے ایسا لگا تھا کہ میں یہاں پر کاوزاد انٹرٹیرمنٹ کو فیل کرنے والی ہوں پر بلکل تمہارے لولی خون کی طرح تم سچ میں کاوزادہ روڈ ہو تبہ رن اسے کہتا ہے کہ وہ زہریلی چاہے سیوی سی کاوزادہ ترشی نے گھاؤں کے ساتھ اس کو دیکھنا چالو کر دیتی ہے اور رن مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تمہیں اسے بند کر دینا چاہیے میں پہلے ہی اسے کاوزادہ پھی چکا ہوں پر سچ میں اور اس کی وجہ سے میرا گلہ کاوزادہ درد کر رہا ہے سیوی سی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ اسے درانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے سج میں نہیں آرہا کہ آخر تم کیا کہہ رہے ہو مجھے اس چیز کا ذرا سا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ آخر تم یہاں پر کس طریقے کی بات کر رہے ہو اور رن مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا یعنی تمہیں اس کی بارے میں نہیں پتا اس لئے رن آگے کہتا ہے کہ مجھے لگا ہی تاکہ ایسا کچھ ہونے والا ہے اس لئے میں نے پہلے سے ہی ایڈوانس میں کاؤزہ تیاریا کر کر رکھی ہیں اس لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اپنے زندگی کو رسک میں ڈالا ہی پڑے گا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو تم اسے اتنے آسانی سے نہیں نکل پاؤ گی اور نہ ہی فیوچر میں کچھ ایسا کرو گی یہ کہہ کر وہ اپنے پاس سے کچھ شگر کیوبز کو نکال لیتا ہے جن کے اندر پوائزن ملا ہوا تھا اس لئے وہ سی بھی سی سے آگے کہتا ہے پر یہاں پر کبل میرے پاس میرا یہ سٹیبن ہارٹ ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسی ہی اپنی لین پر رکھنا ہوگا اور یہ وہ پوائزن ہے جو کہ بیرلی میرے دل کو روک سکتا ہے ساتھ ہی وہ اپنے ان میں کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں نے وائٹ ایگل سے لی تھی اس لئے وہ سی وی سی کو اس کے بارے میں بولتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سلور کے ساتھ کوئی رییکشن نہیں کرتی اور نہ ہی میجیکل ٹیسٹ میں یہ ڈیڈیکٹ ہوتی ہے اور بلکل جیسا کہ میرے پاس پاور آف بلیسنگ ہے تو میرے دل اچانت سے اس طریقے سے بند نہیں ہوگا دا پاور آف بلیسنگ یہ کیول ایک سمیہ پر ایک ہی چیز کی اوپر کام کر سکتی ہے اس لئے جب وہ زہر کے اس طاقت کو پورتے سے ختم کرے گا پر پھر بھی یہ زہر کاوزادہ آسانی کے ساتھ میرے ابھی تک پینے کے بعد بھی یہ میرے پورے پورے شریر میں پورتے سے فیل چکا ہوگا اس لئے وہ سیوی سی سے کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو آخر وہ کون انسان ہو سکتا ہے جس کی اوپر سب سے زیادہ شک کیا جائے گا پر سیوی سی یہ سننے کے بعد ٹھاکے لگا کر ہسنا چالو کر دیتی ہے اور بہت زور زور سے ہسنے لگتی ہے بھئی یہ دیکھ کر رن کو ذرا سا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ سیریس فیس بنا کر چپ چاپ سے بیٹھا ہوا تھا اور سوی سی ٹھاکے لگاتے ہوئے اس سرستے ہوئے کہتی ہے کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں میرے راستے میں اس طریقے سے آ سکتے ہو کیا تمہیں سچ میں ایسا سوچا تھا کہ یہ میرا پہلی بار ہے پر کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ میں ہوں تو بتاؤ اگر وہ کون تھا جس نے تمہاری ماں کو اس دنیا سے پوتے ایسا گائب کر دیا اسے اس کے پانی میں زہر دے کر یہ سننے کے بعد رن کو کاؤزادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنے داتوں کو پیستے ہوئے اس سے کہتا ہے کیا اچھا یعنی تم اسے یہ کہنا چاہتی ہو کیوں وہ تم تھی تو کیا مجھے چائے کے ساتھ اب شروع کرنا چاہیے وہ سچ میں کاؤزادہ غصے میں آ گیا تھا پر سوی سی ٹھاکے لگاتے ہوئے اسے کہتی ہی کہ ٹرائے کرو تم جتنی چاہو اسے پی سکتے ہو پر پھر بھی میرے اوپر کوئی بھی شک نہیں کرے گا یہ دیکھ کر رن چائے پیتے ہوئے کھہتا ہے تو اسے مجھے ایک ریجیکشن کی طرح لینا چاہیے جس کے بعد وہ چائے کو پی لیتا ہے اور سوی سی ٹھاکے لگاتے ہوئے کہتی ہی کہ بے وکوف ساتھ ہی وہ اپنے ان میں کہتی ہی کہ آخر اس کی میرے اوپر اس طریقے شک کرنے کی حمد بھی کیسے ہوئی یہاں تک رومن بھی اس طریقے سے مجھے پلکل بھی ٹریٹ نہیں کر سکتا تو آخر یہ مجھے اس طریقے سے ٹریٹ کرنے کی حمد کیسے کر رہا ہے جس کے بعد سوی سی آگے کہتی ہے کہ کاریس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو کہ اب تک مجھے نہ ملی ہو اور یہ سب کوئن کے تھرون کے لیے بھی تھا میں نے یہ سارے کی سارے چیزیں اسی لیے کری جس سے میں جو چاہوں وہ پاسکوں اور دھیر دھیر کر کر میرے پاس وہ سب آ چکا ہے جو کہ میں چاہتی تھی پھر بھی کیول اب ایک ہی چیز ہے جو کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے وہ رومن کے پاس ہے کیول ایک چیز جو کہ جلد ہی مجھے مل جائے گی اور جیسے ہی بینکویٹ وہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے رین کی حالت اچانے سے کاؤزہ تک خراب ہونا چالو ہو گئی تھی اور وہ خاصنا چالو کر دیتا ہے اس کو زور زور سے خاصتا ہوا دیکھ کر سوی سے مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ بلکل اسی طریقے سے اب تم بھی یہاں پر مر جاؤ اور تبہ رین زور زور سے خاصتے ہوئے جاکہ زمین پر گر جاتا ہے اور اس کے موزے کھون آ گیا تھا اور سبھی لوگ کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مر چکا ہے سبھی لوگ یہ دیکھ کر سچ میں کاؤزہ تا پریشان ہو گئے تھے اور سبھی سی رین کے لئے اپنے ان میں کہتی ہے کہ بس تم بھی جلی سے یہاں پر مر جاؤ اور اس پتھر کی طرح بن جاؤ جس کی اوپر میں پیر رکھ کر اور آگے بڑھ سکتی ہوں جیسا کہ ابھی تک جتے بھی لوگ یہاں پر ان سبھی کو مار کر میں آگے بڑھی ہوں سبھی لوگ رین کی حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی اس ڈرنک میں زہر ملا ہوا تھا بہلے ہی اس نے یہاں پر کچھ بھی نہیں پیا ہے کہ اس کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سب اس کے پہلے کا ہے کیا یہ زہر بینکوٹ میں آنے سے پہلے ہی پرنس کو دیا گیا تھا آخر پرنس رائن بینکوٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے کس کے ساتھ تھے پر تبھی سب نوولمنس بلکل شانت ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آخر وہ کس کے ساتھ ہے اس لئے وہ خس پساتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلکل شانت ہو جاؤ گیا تم اپنے سر کو اکھڑوانا چاہتے ہو تمہیں پتا ہے کہ بھلے ہی یہ پرنس ہے یہ خس میں کاوزہ دا بروٹل ہو سکتا ہے پر پھر بھی اپنے موں سے ایک شب دیمت نکالنا کیونکہ سب کو اس کی بارے میں پتا ہے سی بھی سی یہ دیکھ رہی تھی اپنے من میں مسکراتے ہوئے کہتی کہ ذرا دیکھو تو کسی کے اندر بھی اتنے حمد نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کہہ سکی کہ میں یہاں پر کلپریٹ ہوں اور اسی طریقے سے میں ہر بار کی طرح ایک اور بار یہاں پر جیت جاؤں گی پر رومن کاوزہ دا پرشان اپنے لڑکے کی چنتہ میں تیجی سے اس کی طرف بھاگتے ہوئے آتا ہے اور وہ اسے کھہتا ہے کہ بلیز میرے ساتھ رہو جلی سے بہا پر پریسٹ کو بلانے کی کوش کی جاتی ہے اور رن سے کہا جاتا ہے کہ تم جتہ زیادہ اسے کی ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے رن کب کب آتی ہوئے آواز میں اسے کھہتا ہے کہ فادر اور اسے رن کے اندر رن کی ماں دکھائی دینے لگ جاتی ہے جو کہ قادر سالوں پہلے اسی طریقے سے مر رہی تھی اور اس نے رومن سے کہا تھا کہ اپنے لڑکے رن کی رکشہ کرنا اور اس نے رومن کے ہاتھوں میں اپنا دم توڑ دیا تھا اور اسے رن کی اس طریقے تھا حالت دے کر وہ سب پور تیسوس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اس لئے وہ بہت زیادہ گسے میں آ گیا تھا اور سبی سی بات سے جاتے ہوئے کہتی کہ اچانک سے اتنی زیادہ بری بری چیزیں اس پیلیس کے اندر ہو رہی ہیں اس لئے میں یہاں پر اور بھی زیادہ سیبے تک نہیں رہنے والی اس لئے میں جھلی سے اپنے باب اس پیلیس کے اندر جا رہی ہوں پر تا بھی رومن اپنے لڑکے کو گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم یہاں پر اب میری پتنی کے سانسانت میرے لڑکے کو بھی ماننے والی ہو اس لئے وہ زور سے چلاتے ہوئے سی بی سی کو آواز دیتا ہے جس کی وجہ سے سی بی سی کاؤسہ تا شاک ہو گئی تھی اور اب رومن کے اس طریقے سے آواز اٹھانے کے وجہ سے سبی نوبل مینز بھی آواز اٹھانے چالو کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلکل دا کوین ہاں بینکٹ چالو ہونے سے پہلے دونوں کے دونوں ایک ساتھ ہال کے اندر بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سمیں انہیں اس کو زہر دے دیا ہو یا پھر یہ پہلے کا پلین بنا ہوا تھا اور اگر کوین ایسا کرتی ہے تو یہ چیز ٹوٹلی سنس بناتی ہے سچ میں سبی لوگ کو اس کے بارے میں پتا تھا پر سبی لوگ اس کے بارے پھر بھی خس پس آتے ہوئے شانت رہنے کی کوش کر رہے تھے یہ دیکھ کر سبی سی کو کاؤزادہ گصہ آ رہا تھا اور وہ اپنے ان میں کہتی کہ رومن مجھے چیز کا ذرا سا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ اگر تم اس سے یہ کیا بات کر رہے ہو اور رائن تمہیں پتا ہے کہ یہ لڑکا پہلے سے ہی تم اس کے بارے میں جانتے ہو کہ یہ کتنے زیادہ جھوٹ بولتا ہے پر رومن کاؤزادہ گصہ کے ساتھ اس سے کہتا ہے کہ جب رن کی ماں یہاں پر ماری گئی تھی تب بھی تم نے بلکو یہی چیز برسن کے سارے سائے نیٹس کو یہاں پر بلانے کے بعد یہی بات کری تھی یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ وہ ایک کاؤزادہ بڑی جھوٹی تھی اور ابھی بھی وہ یہاں پر رن کو جھوٹا بول رہی تھی سیوی سی اپنے ان میں گصہ کے ساتھ کہتی کہ رومن بہلے ہی تم یہاں پر اس طریقے سے کیا گرہ ایسا کس نے کہہ دیا کہ وہ لڑکا ہمیشہ سے نورمل ہیل دی تھا سانت ہی وہ اپنے ان میں سوچتی ہے کہ ویسے بھی یہاں پر کوئی بھی تمہاری ان شبدوں کے ساتھ ایگنی نہیں ہونے والا تو چلو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سب کرنے کا سمعہ آ گیا ہے اس لئے سیوی سی کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ باقی پرنسز کے ساتھ مل کر ایک ساتھ بریکفرسٹ کیا کرتا تھا جہاں پر سبھی کو رن کی طویعت خراب رہنے کی بارے میں کافی اچھ طریقے سے پتا ہے یہ سن کر اب دونوں پرنسز بھی شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ اب اس سب کے اندر وہ لوگ بھی فس گئے تھے اس لئے وہ آگے کہتی کہ کیوں نہ ہمیں اس سب کو پرنسز کے ساتھ بیریفائی کر لینا چاہیے رومن اسے شاند کرنے کی کوئش کرتا ہے پر سیوی سی پانگلوں کی طرح چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اس سب کی کافزادہ چنتہ ہے کیونکہ تم نے یہاں ایک کافزادہ بڑا میس فیلا دیا ہے اور مجھے رن کی چنتہ ہو رہی ہے نہیں مجھے ہمارے بچوں کی سٹیٹس کی چنتہ ہے جس کی وجہ سبھی لوگ اس کی کافزادہ چنتہ کر رہے ہیں پھر یہ دیکھ کر رومن کو کافزادہ گصہ آ گیا تھا اور وہ اپنی تلوار کو نکالتے ہوئے کہنے لگ جاتا ہے کہ آخر تمہارے ایسا کرنے کی حمد بھی کیسے ہوئی اور اچانک سے ایک آواز آتی ہے کیا ہمارا لڑکا سبھی لوگوں کو چھوڑ کر رن سے تم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ہمارا لڑکا ہے یہ سن کر رنڈل کافزادہ شوک ہو گیا تھا اور سویسی بھی کافزادہ حیران ہو جاتی کہ آخر ایسی کون کی حمد ہوگی کہ وہ اس کے خلاف بول سکے اور پیچھے سے پلینج کی آواز آتی ہے جو کہ رنڈ کا ساندھ دیتے ہوئے کہہتا ہے کہ رنڈ پورتے سے ٹھیک تھا میں نے کبھی بھی اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا اور نہ ہی محسوس کیا کہ اس کی ہیلس میں کوئی بھی تکت ہوا کرتی تھی اس نے تو ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں بھی کبھی زیادہ پرشان نہیں ہونا چاہیے اور اس کی مارک کے پلین کے اس طریقے سے خراب ہونے کی وجہ سے وہ سچ میں کافزادہ غصے کے ساتھ کہتی کہ پلینج سچ میں یہ دیکھنا کافزادہ فنی ہے کہ سویسی کا پلین اس کا خود کا ہی لڑکا پلینج خراب کر رہا ہے اور جیسے ہی وہاں پر پریسٹ آ جاتا ہے تو سویسی جللی سے وہاں سے اپنے پیلسکندہ جانے کے بارے میں بولتی ہے رومن پریسٹ سے اپنے ڈیوائن پاؤس کو استعمال کر کر اس کے اندرے سے پویزن کو نکالنے کے بارے میں کہتا ہے کہ اسے کہتا ہے کہ جللی کرو پر جیسے ہی وہ رنگ کی اوپر میں میجک استعمال کرتا رنگ کی اوپر اچانک سے ایک بیریئر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں ہی قابضہ سے شوق ہو گئے تھے اور ایک ہاتھ اس سے کہتا ہے کہ آگر تم لوگ اس کو اس طریقے سے کیوں مار رہے ہو سبی لوگ ایلیون کو ہاں پر اچانک سے دیکھ کر قابضہ سے شوق ہو جاتے ہیں اور رومن اس سے کہتا ہے کہ آگر تم یہاں پر اچانک سے کیا کر رہے ہو رنگ کو ارجن ٹریٹمنٹ کے ضرورت ہے پر وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ رنگ کے دل کے پاس ایک میجکل سرکل بنا ہوا ہے یہ سن کر رومن اور پریسٹ دونوں ہی قابضہ سے شوق ہو جاتے ہیں اور ایلیون ان لوگوں سے آگے کہتا ہے کہ اگر میج کے میجکل سرکل کے ساتھ ہولی پاور کمبائنڈ ہوتی ہے تو تم یہ چیز کافی اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ اگر کوئی لکی رہا تو ٹھیک ہے پر اس کے دل کے ساتھ یہ سب ملنے کے بعد وہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا اور وہ ترنتی یہاں پر مارا جائے گا یہ سن کر رومن کابضہ سے شوق ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر ایسا ہے تو کیا اگر ہم یہاں پر کیا کریں اگر ہولی پاور اس کی اوپر کام نہیں کرے گی تو اگر کیا کرے گی کیا میجک یہاں پر کام کر سکتا ہے ایلیون اس سے کہتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی ہیلر ہوتا جس کے پاس پاور آف دا نیچر ہوتی تو شاید یہ چیز پوسیبل ہو سکتی تھی پر میجک کے ساتھ یہ چیز پورتے سے امپوسیبل ہے اس لئے ہمیں ایک دوسرے میتھرڈ کو جلد سے جلد دھوننا ہوگا رومن کہتا ہے پر کیا تمہیں یہ دیکھ نہیں رہا کہ وہ سچ میں کتنے زیادرد میں ہے اور تب ہی ایلیون کے سامنے اپنی لڑکی کا چہرہ آ جاتا ہے جو کہ اس سے کہہ رہا تھا کہ فادر پلیز مجھے بچا لیچئے بس تھوڑا سا ویٹ کریں آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھا اس لئے اسے رن کو مرتا ہوا دیکھ کر اس کے اندر اپنا لڑکا دکھائی دینے لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ کاؤدہ ڈپرنسٹ ہو گیا تھا اور رن اس کو دیکھ کر اپنی لڑکھڑاتے ہوئی آواز میں اس سے کہتا ہے کہ ماسٹر آخر آپ مجھے اس طریقے کا رییکشن کیوں دے رہے ہیں ایلیون اپنا ان میں کہتا ہے اگر میں اس کے بارے میں سوچوں تو ایک سپیل ہے جس کو میں استعمال کر کر اپنی ٹائم لینڈ کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں پر اس کی مدد سے رن یہاں پر بچ جائے گا اور وہ رن سے کہتا ہے کہ اس کی مدد سے تمہیں درد کاؤی زیادہ کم ہوگا جس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں سٹی کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر سبھی لوگ آرام سے گھوم رہے تھے پر تب ہی ایک آدمی کے چہرے پر آ کر ایک کاغذ لگتا ہے اور وہاں پر آسمان میں کئی سارے کاغذ اڑھ رہے تھے جس کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا سبھی لوگ اس کو پڑھنا چالو کرتے ہیں اور سبھی لوگ کو یہ پتہ چلنا چالو ہو جاتا ہے کہ بیرسن فیملی نے ہیومن برچرز کی طرح تھائٹ سیون پیپلز کو مار ڈالا تھا اور ساتھ ہی ان کا ایبل کاغوں کے اندر بھی کاغذ زیادہ ہاتھ ہے اس سب کی وجہ سے سبھی لوگ کاغذ زیادہ گستے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئن نے پرنس کو بھی زہر دینے کی کوشش کری تھی اور ساتھ ہی اس کی بیرسن فیملی ایبل لیٹس میں بھی کاغذ زیادہ آ گئے ہیں سبھی لوگ مشالے لے کر سبھی لوگ مشالے لے کر آور ریجز کرنا چالو ہو جاتے ہیں سبھی لوگ بیرسن فیملی کے ساتھ ذرا سب انوالب نہیں ہونا چاہتے تھے اور وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری فیملی کو ہمیں باپس کرو پر یہ آگ اس وجہ سے اور زیادہ فیل لگئی تھی کیونکہ کنگ نے خوندے کوئن سی وی سی کیو پر پوائنٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پرنس کو زہر دینے کی کلپریٹ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کوئن ایبل مرڈرر بھی ہے کیونکہ اس نے اور بھی لوگ کا خون کیا تھا اس لئے سی وی سی کوئی کوئن نہیں رہی سبھی لوگوں نے اس کے خلاف کھڑا ہونا چالو کر دیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کوئن سی وی سی کو وہاں سے ہٹا دیا جائے جس کے بعد ہمیں ایلیون کا سین دکھاتے ہیں جو کہ رومن کے ساتھ بیٹھ کر اس سے میج گروپ کی فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کر رہا تھا جس سے وہ آگے چل کر سی وی سی کے خلاف ایک فورس کو اکھٹا کر سکے رومن یہ جاننے کے بعد حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میج گروپ ساتھ ہی وہ اپنے ان میں سوچتا ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں کریٹ کرنا چاہتا تھا پر کیا اس کی نوانگ میں بھی ویسے ہی کچھ چل رہا ہے جیسا کہ میں سوچ رہا تھا آخر وہ لڑکا آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے پر دوسری تب سی وی سی رن سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی جہاں پر وہ اس سے کہتی ہے کہ میتہ توشیشن سش میں کاؤی زیادہ تیز ہے یا پر مجھے انہیں کاؤی زیادہ بیزی کہنا چاہیے آخر ان لوگوں نے ایسی چیز کب تیار کر لی مجھے پتا ہی نہیں چلا پر رن مسکراتے ہوئے اس سے کہتا ہے مجھے کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ آخر تم یہ کیا بات کر رہی ہو میں ایک کافی لمبے سمجھ سے یہاں پر ریس تھا پر تمہارے اس کنسرن کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ سی وی سی کو اپنے ہی ڈائلوگ سننے میں سچ میں کاؤی زیادہ گصہ آ رہا تھا اور وہ اپنے ان میں کہتی ہے میں نے سنا تھا کہ یہ ایک ہفتے سے زندگی اور موت کے جھولے میں جھول رہا تھا پر اس کی آواصل کا ایسا لگتا ہے کہ یہ پور تیزر ٹھیک ہے رن اس سے کہتا ہے کہ میں لوگ اپنی آٹو لائف کے اندر جانے ہی والا تھا اس لیے میرا کسی سے بھی زیادہ لمبے سمجھ تک بات کرنا کاؤی زیادہ مشکل ہے اس لیے اگر تمہارا پاس کچھ اور کہنے کے لیے نہیں ہے تو تم جاؤ مجھے آرام کرنا ہے پر سوی سی اس سے مسکراتے ہوئے کہتی کہ اگر تم نے کیا سوچا ہے کہ اگر تم اس کے بدلے مجھ سے کوئی ایک چیز لے سکتے ہو تو بتاؤ اگر تمہیں کیا چاہیے پر رن اس سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے یہ چیز ایک ہفتے پہلے بھی کہہ چکی ہو پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب سیچویشنز پہلے سے کاؤزادہ چینج ہو چکی ہیں اس لیے میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر تم نے کیا تیار کیا ہے سوی سی کاؤزادہ پینیٹے میں تھی اور وہ رن سے آگے کہتی ہے اگر تم اسے یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ مجھے درہ سا بھی یقین کرنے کے لائق نہیں ہے تو مجھے اے چیز میں درہ سا بھی objective نہیں ہوگا کہ آخر تم نے اس چیز کے لیے کہا تیار کرنا چاہتے ہو پر رن اس کی اس طریقے کی بیمسی کو دیکھ کر زور دو سے ٹھاک لگانا چاہلے کر دیکھتا ہے یہ دیکھ کر اب سوی سی کو کاؤزادہ گستہ آ رہا تھا اور رن اس سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے کسی چیز کا کچھ غلط سمجھ لیا ہے مجھے کسی بھی طریقے سے فرسٹ پلیس پہ کوئن کی پنمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ تم سوچ رہی ہو تو کیا اگر تمہار پاس کچھ اور ہے جو کہ تم مجھے بتانا چاہتی ہو تو بتاؤ یہ دیکھ کر اب سویزی کو اور بھی زیادہ گستانے لگا تھا اور وہ اس سے آگے کہتی ہے کہ تم بولو آخر تمہیں کیا چاہیے رن اپنے ان میں کہتا ہے تو اچھا آخر مجھے کیا چاہیے ایک ایسے لینڈ پر جہاں پر گوڈیس کے ڈیسینڈنٹ رول کرتے ہیں وہاں پر تلواروں کی کلیش کی آواز کاؤزہ زور سے سنائی دیتی ہے اس لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیبل نائٹ آف کراپس کو یہاں پر پھر سے بلا لینا چاہیے پر یہ سن کر سویزی کاؤزہ سے شوق ہوتے ہوئے حیرانے کے ساتھ اس سے کھہتی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں ان سے بھی کوئی یہاں پر اکھٹا کر لوں اصل میں پیبل رویل نائٹس اسے بیرسن کے مارکس نے سیوی سی کو ایسا گفٹ دیا تھا جس سے وہ کنگ آف رویل آرڈر کو اپوز کر سکے جس سے وہ یہاں پر کسی بھی طریقے سے ہارنے کی کنڈیشن میں نہ رہے پر اب ایسا لگتا ہے کہ سیوی سی اپنی آدھی پاور کو پہلے ہی ہار چکی ہے اور رن اس سے آگے کہتا ہے کہ پیبل کے فاؤنڈیشن آف میجک کروپ کو ڈسیبینڈنٹ کر دیا جائے اس کے علاوہ کوئی اور کمپرومائز نہیں ہو سکتا سیوی سی یہ سن کر کاغذہ سے شوق اپنے داتوں کو کترتے ہوئے بلکل چپ کھڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ یہاں پس کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی جس کے بعد رن یین کو اشارہ کرتے ہوئے آگے جانے کا کہتا ہے تو یین اپنے پاس سے ایک لیٹا نکالتے ہو اسے کھہتا ہی کہ یہ یہ کانٹریکٹ سیل آف اوٹ ہے یہ دیکھ کر سیوی سی اور بھی زیادہ پرنیٹے کے ساتھ اسے چلاتے ہوئے کہتی ہی کہ سیل آف اوٹ آگے اس سب کا مطلب کیا ہے رن اسے کھہتا ہی کہ ہاں بلکل یہ ایک میجکل کانٹریکٹ ہے جو کی کانٹریکٹر کے ہارٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اگر یہاں پر کوئی بھی اوٹ کو توڑنے کی کوش کرتا ہے یا فسط جھوٹ بولتا ہے تو اس کی مدد سے جو کی کانٹریکٹرز ہوتے ہیں ان سبی کے دل وہاں پر فٹ جاتے ہیں اور جو بھی اس کو توڑتا ہے وہ یہاں پر مارا جاتا ہے اب سیوی سے یہاں پر بہت بری طریقے سفز گئی تھی کیونکہ یہاں پر اب اس کی جان بھی ہلک میں آگئی تھی رینڈل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی رن اٹھا ہے اس سب کے طرح تب بعد ہی کوئی سیوی سے اسے ملنے کے لیے گئی ہوئی ہے اور ہمیں اسے گلاب کاٹتے ہوئے دکھاتے ہیں اور وہ گلاب کو کاٹتے ہوئے اسے کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کاؤزادہ اداس لگ رہا تھا وہ اپنے ان میں کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ وہاں پر گر گیا تھا ہم دانوں کی آنکھیں دیفنیٹلی ایک دوسرے سے ملی تھی اور اس نے جیسے مجھ سے کہا تھا کہ گلاب جلدے ہی کھلنے والے ہیں تو میں یہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے یہ گیم پہلے سے پلین کر کر رکھا ہے جس کے اندر وہ شروع سے ہی میرے انوالمنٹ چاہتا تھا اور میں یہ جانے کے لیے کاؤزادہ کیوریوس تھا کہ آخر گلاب کس طریقے سے بلوم کرنے والے ہیں پر جیسے ہی میشل لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر مجھے یہاں پر کیا کہنا چاہیے پر تب ہی پلینچ آگے بڑھتے ہوئے وہ رنگ کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا اور اس نے کہا کہ وہ پور تیزت ٹھیک ہے اور میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ پلینچ اس طریقے سے آگے بڑھ کر رنگ کی مدد کرے گا اس لیے اب میں یہ چیز سمجھ چکا ہوں کہ دیفریٹلی دھیر دھیر کر کر چیزیں بدلنے لگی ہیں جس کے بعد سین پھر سے شفٹ ہو کر سی وی سی کی اوپر آ جاتا ہے جو کی سیل آف اوٹ کو دیکھ کر کاؤزادہ پینے کرتے ہوئے چلا کر کھیٹی کے آخر اس طرح کا مطلب کیا ہے رن اسے اس کانٹریکٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس میجک کی مدد سے جو کانٹریکٹرز ہوں گے انہوں کی ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے اور اگر کوئی بھی سیل آف اوٹ کو توڑنے کی کوش کرتا ہے تو اس کا دل ڈسٹرائی ہو جائے گا اور وہ وہاں پر مارا جائے گا یہ سنکر سی وی سی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور رن اس سے آگے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ اس سب کی مدد سے ہمارا جو ریلیشنشپ ہے وہ سچ میں کاؤز زیادہ سٹرانگ ہوگا اس لئے وہ سی وی سی کی چوز کرنے کا بولتا ہے کہ آخر اب تم یہاں پر کیا کرنا چاہتی ہو پر سی وی سی کی پاس اب کوئی اور چوز نہ ہونے کی وجہ سے وہ کاؤز زیادہ پناٹے کے ساتھ یعنی سیل آف اوٹ کی اوپر سائن کر دیتی ہے جیسے ہی سی وی سی کا سائن کمپلیٹ ہوتا ہے تو انچینٹنگ اس کے ہاتھ سے جا کر اس کی دل کے اندر امرج ہو جاتی ہے اس کی مدد سے سی وی سی اور رین کی ہاتھ ایک دوسری کے ساتھ بائنڈ ہو گئے تھے جس کی مدد سے اب یہ کانٹریکٹ پور تیسے کمپلیٹ ہو گیا تھا رین یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ سچ میں یہ کاؤز زیادہ کا مالکہ ہے یہ کانٹریکٹ یہاں پر کمپلیٹ ہوا اور اب اس سب کے بعد سی وی سی کاؤز زیادہ گسے کے ساتھ پرن کو وہاں پر فیک کر جلی سے وہاں سے جانا چالو کر دیتی ہے پر رین اس کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھا اس سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا ہے کہ تم مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے گلت سمجھ رہی ہو میرا کبھی بھی میرے کسی بھی بردر کے ساتھ اچھا ریلیشنشپ نہیں رہا پر پھر بھی اس دن پلینچ نے میری مدد کری تھی اگر پلینچ وہاں پر اس سب میں میری مدد کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھتا اور اس نے وہ شبد وہاں پر نہیں کہے ہوتے تو اس سمجھ کینگ کی تلوان نے اسی جگہ پر تمہارے گلے کو تمہارے دھڑ سے علا کر دیا ہوتا سبی اسی جاننے کے بعد کعوی زیادہ شوق ہوتی ہے اور وہ سوچتی کہ شاید پلینچ نے اس کی جانبہ مددی کری ہے اس لئے وہ چپ چاپ سے پہلے جو سر جھکا کر جا رہی تھی وہ اپنے کمپوزر کو پھر سے مینٹین کرتی ہے اور جلی جلی وہاں سے چلی جاتی ہے اور رین چپ چاپ سے اس کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھتا ہے کہ اب وہ وہاں سے جا چکی ہے جس کے بعد جیسے ہی ایلیان وہاں پر آتا ہے تو وہی سن کر کعوی زیادہ شوق ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے ہی میں یہاں پر آیا تو سی وی سی کے یہاں پر آنے کے بارے میں جان کر میں سچ میں کعوی زیادہ شوق ہو گیا اور وہی پر وہ کئی سارے کیلے کی چھلکوں کو بھی دیکھتا ہے جن کو دیکھ کر وہ گسے کے ساتھ کہتا ہے دیکھا ایسا لگتا ہے کہ تم سچ میں کعوی زیادہ ہنگری ہو رین اس سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ سچ میں یہ کیلے کعوی زیادہ ریلیشیس ہے ایلیان اس سے کہتا ہے کہ بلکل تم ملنے سے بال بال بچے ہو تو تمہیں تساری چیزیں جو بھی تم کھاؤ گے ریلیشیس لگیں گی ہی پر رین اس سے آگے کہتا ہے کہ میں نے اپنے پارٹ کو پوٹے سے کمپلیٹ کر دیا ہے ایلیان اس سے کہتا ہے اگر تم ایسی کنڈیشن میں بھی سمائل کیسے کر سکتے ہو تو میں پتا ہے کہ تم اپنی کبر سے بال بال بچے ہو ورنہ تم ابھی اپنی کبر میں بیٹھے ہوتے ہم سچ میں کعوی زیادہ لکی تھے کہ وہ لڑکی ہینا وہ ایک ہیلر ہے جس کے پاس پاور آف نیچر ہے ورنہ سچ میں تم واپن مر جاتے رین یہ جاننے کے بعد کہتا ہے مجھے اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ ہینا ایک ہیلر ہے سچ میں میں یہ جاننے کے بعد کعوی زیادہ شوق ہوں ایلیان اس سے کہتا ہے کیا تم اس کے بارے میں نہیں پتا پر تم تو تمہارے پاس لائف سے ہو پر رین اس سے کہتا ہے کہ میں کیول کیڑی سے ملا تھا کیونکہ جب تک میں اس سے ملتا تو اس سے پہلے ہی وہ ماری جا چکی تھی پر اب یہ جاننے کے بعد ایلیان اس کی اوپر چلاتے ہوئے کہتا ہے یعنی تم اس سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو زہر والی چائے تم نے اسی طریقے سے پی لی تھی کہ تم میرا دماغ پورتے سے خراب ہو چکا ہے اگر تمہیں اس کے بارے پتا ہی نہیں تھا اور کیا تم نے پورے پورے ہفتے سے اس کنزی میں پلس کو جو کی میں تمہیں دوائیاں دی تھی وہ تم نے نہیں کھائی تھی کہ تم سچ میں اپنے پاسٹ سے پھر سے فیوچر میں جانا چاہتے ہو یہ دیکھ کر رین اس سے معافی مانگتے ہوئے اس کا کیلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ماسٹر پلیز مجھے معاف کر دیجئے آپ کیا ایک کیلہ لیں گے پر تب ہی وہ اس کے سامنے کچھ ڈاکیمنٹ کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ چپ رہو اور یہ لے لو ایلیون ان سے ڈاکیمنٹ کے بارے بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ آئیڈنٹی سرٹیفیکیٹ سے ان بچوں کے جو کی تم نے مصر ریکویسٹ کری تھی رین یہ دے کر کہتا ہے کہ آہ میں تو ان کے بارے میں بھولی گیا تھا پر آپ کو اس طرح کی سرٹیفیکٹ بنانے میں زیادہ مشکل نہیں آئی ہوگی پر تب ہی وہ ان ڈاکیمنٹ کے نام کو دیکھ کر تھوڑا کنفیوز تھا اور وہ کہتا ہے یہ تو کرک بیرین ہے اور ہینا بیرین ہے یہ جان کر ایلیون ان سے کہتا ہے کہ سرٹیفیکٹ کو بنانے کے لئے لاسٹ نیم کی ضرورت تھی تو میں نے تمہارے اول نیم کا استعمال کیا ویسے بھی کوئی بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا اور دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ تم ان بچوں کو یہاں پر کاؤزہ سسویشیس کنڈیشن میں ڈالنا چاہو گے اور یہ دیکھ کر رین کاؤزہ سے شکر گزار ہوتے ہوئے اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور ذرا آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ نے ان لوگوں کو کومنر بنا دیا جو کہ یہاں پر ہماری ٹوریٹوری کے اندر رہتے ہیں آپ کے اس کو شروع سے ہی میری ٹوریٹوری کے لوگوں کے اندر کا بنانا تھا ایلیون ان سے کہتا ہے کہ رومن نے پہلے ہی ایسا کر دیا ہے یہ جان کر رین تھوڑا کنفیوز ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا ایلیون ان سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جس طریقے کی رومرز یہاں پر فیلے ہوئے ہیں کیا اس اب کے بعد کنگ کو اس اب کی زیادہ کیا نہیں ہوگی کہ آگر یہ کس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں رین اس سے کہتا ہے کہ یہاں پر اس طریقے کی رومرز بھی فیلے ہوئے ہیں ایلیون کہتا ہے کہ وہ سبھی نوگلز کے سامنے یہ سب فیل کرتا اور وہ اپنے اندر کے رن کے بارے میں بات کر رہا تھا اب الیون کے بعد سے چلے جانے کے بعد رن اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا جس کے بعد وہ یین سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے کیلے کی چھلکوں کو لے جا سکتے ہو یین اس سے کہتا ہے کہ پرنس مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ہمیں وہ یین سے کہتا ہے کہ بولو تو یین اس سے کہتا ہے کہ میں اب یہاں سے آپ کو چھوڑ کر اپنی اس اٹنڈنس کو یہاں سے چھوڑ کر یہاں سے جانا چاہتا ہوں یہ سننے کے بعد رن سچ میں کاوی زیادہ شوق ہو گیا تھا اور اس کا موں کھولا کا کھولا رہ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں یین کے ایک بیک سٹوری دکھائے جاتی ہے جہاں پر وہ ایک کاوی زیادہ چھوٹا بچہ تھا اور وہ اپنے روم سے بھاگتے ہوئے سب سے زیادہ دور جو کی رائٹ سائیڈ میں اس کے سیکنڈ فلور کی اوپر بنے ہوئے روم کے اندر تھا وہاں پر جاتا ہے وہاں پر اس کا بڑا بھائی رہتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے مسکرہ کر کہتا ہے یہاں پر آ چکا ہوں یین کا بھائی یہ جانتا تھا کہ اس کی حالت کاوی زیادہ خراب ہے اس سب کے بعد بھی وہ یین کو کاوی زیادہ اچھے طریقے سے ٹویٹ کرتا تھا یین اپنے بھائی کے بعد جا کر اس سے کہتا ہے کہ تم نے آسوہ ان سگارڈاس کی آواز سنی تھی اس کا بھائی خسوس آتے ہوئے کہتا ہے کہ سگارڈاس تو وہ اس کے پاس لیٹتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں وہ ہر گرمیوں میں یہاں پر آ جاتے ہیں وہ کالے سے اگلی کیڑے ہوتے ہیں جو کی پاگ لوگ طرح روتے ہیں وہ بھی بلکل اس طریقے سے میں میں ان کے ونگ سے بھی دیکھنے میں کاؤزہ عجیب سے لگتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ سے کاؤزہ لاؤڈ نوائز نکالتے ہیں یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے کیا ایک ویڈ آواز یعنی اس سے کہتا ہے کہ ہاں اگر تم اسے دیکھنا چاہتے ہو تو کل میں ایک پکڑ کر تمہیں دیکھنے کے لئے یہاں پر لے آؤں گا بھئی جان کر بھی اس کا بھائی اسے خصفت آتے ہوئے کہتا ہے کی نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے انہیں نہیں دیکھنا چاہیے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دیکھنے میں بلکل کسی مونسٹر کی طرح ہوں گے اس لئے تم جا کر باہر جا کر کھیلو پر بھئی یعن باہر کچھ بڑے لوگوں کو بات کرتا ہوا سنتا ہے جا پر وہ کہتے ہیں کہ یعن کے بڑے بھائی کی کنڈیشن دن با دن دھیر دھیر کر کے خراب ہوتی جا رہی ہے میں نے سنا تھا کہ ایلیون کے لڑکے کی میں نے سنا ہے کہ ایلیون کا جو لڑکا ہے اس کی میڈیسنس کاوزہ اچھی ہوتی ہے تو آخر آپ کا اس سے کیا خیال ہے پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کری تھی پر وہ دوسری چیز میں بزی تھے جس کی وجہ سے آ کر میں ان سے اس کے بارے میں کیسے کہہ پاتا یعن یہ سب سن رہا تھا اور وہ اپنے بھائی کی کنڈیشن کو دن با دن خراب ہوتا ہوتا دے کر اس کی کوشش چنتا بھی کرتا ہے اور وہ یعن کی فادر ہیں وہ اس آدمی سے کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے بھی کوشش درد دے رہی ہے ضرور اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ ضرور ہوگا اور ہمیں یعن کی جو انر فیلنگز ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں نے ایک جو لانگ سنس گلٹ تھا اسے پیچھے چھوڑ دیا اور ایک دن وہ سامنے آیا جس کے بارے میں میں نے سوچا نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر وہ چیز نہ ہو تو کوئی اور کے پاس بھی وہ چیز شاید نہیں ہوتی اور ہمیں یعن کا بڑا بھائی اسے کافی بری طریقے سے جھنجھوڑتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ مجھے اس طریقے سے آوائٹ کرنا بند کرو میری آنکھوں میں دیکھو اور تم یہ چیز کافی اچھے طریقے سے جانتے ہو یہ فیکٹ تم آوائٹ نہیں کر سکتے کہ میں یہاں پر مر رہا ہوں اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ اور وہاں پر اس کا بڑا بھائی اس نے ہی اس گھر کے اندر آگے لگائی تھی جس سے وہ اس کی در سے آداد ہو سکے اس کے فادر اور یعن یہ سب دیکھ کر کاؤزہ تا پریشان اور کاؤزہ تا گھمرائے ہوئے تھے یعن بار سے یہ سب دیکھ رہا تھا کیونکہ آنکھ کاؤزہ تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی اور یعن آگے کہتا ہے اور اسی طریقے سے میرے بھائی نے یہ ڈیسائٹ کیا اس کی کم آف ایج سرمونی کے آرے سے پہلے جب وہ پندرہ سال کا ہوتا کہ وہ اپنے در سے کس طریقے سے نپٹے گا یعن اپنے بڑے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بہت بری طریقے سے جلتا ہوا دیکھتا ہے اور پھر اس ایسیڈنٹ کے ہو جانے کے بعد یعن نے بھی اپنے آنکھ کو پوچھے سے لوگ ڈاؤن کے اندر کور کر لیا تھا وہ کہتا ہے کہ ایک دن جب جس طریقے سے گرمیاں نکل گئیں اچانا سے سردیاں آگئیں پر مجھے اس کی باریں پتا نہیں چلا جب تک پھر سے سگارڈا کی آواز ہوا میں پھر سے نہیں گونجنے لگی یعنی پھر سے گرمیاں آ چکی تھی پر میں ہمیشہ سے کاؤزہ کنٹیلیوز لی اپنے آپ کو اپنے روم کے اندر ہی لوگ کیا کرتا تھا میرے فادر بھی میرے اس کنڈیشن کو زیادہ سمیں تک نہیں دیکھ پائے تھے جس کی وجہ سے وہ مجھے ہر بار فوس کیا کر دے تھے کہ میں اپنے روم سے بہار نکلوں اس لئے وہ ایک دن جب مجھے اپنے روم سے بہار لے کر جا رہے تھے تب ہی یعن کی نظر رنکیوں پر پڑتی ہے اور وہ اپنے فادر سے پوچھتا ہے کیا کر وہ لڑکا کون ہے اس کے فادر بھی یہ سن کر کاؤزہ شاک ہو جاتے ہیں اور یعن انگلی کے اشارے کے ساتھ اس سے کہتا ہے کہ آخر وہ لڑکا کون ہے تو یعن کے فادر اسے بتاتے ہیں کہ وہ اس نیشن کے تھرڑ پرنس ہیں اور ہمیں رن کو دکھاتے ہیں جو کہ سیڑیوں پر بیٹھا ہوا کاؤزہ اداس تھا اور اس کی آنکھوں میں اس کے بڑے بھائی کی طرح ہی کاؤزہ مایوس ہی تھی یہ دیکھنے کے بعد رن کی آنکھوں میں پھر سے وہ چمک آ جاتی ہے جو کہ اس کے بڑے بھائی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آ جایا کرتی تھی جس کے بعد پھر سے سین پریزنٹ ٹائم میں شفٹ ہو جاتا ہے جہاں پر یعن رن سے کہتا ہے کہ میں آپ کی اس اٹینڈنس کو پھر یعن اس سے کہتا ہے کہ میرے سب سے زیادہ آپ کی کلوز ہونے کے بعد بھی مجھے یہاں پر کچھ بھی نہیں پتا اور مجھے ابھی تک اس چیز کی پر بھروسہ نہیں ہو رہا کہ میرے وہ ہاتھ تھے جو کہ آپ کو وہ زیادہ ڈلیور کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے رن اس کی باتیں کاؤزہ شاکنگ لے سنتا جا رہا تھا اور یعن کاؤزہ پریشان روتے وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے یہ ہوا ہے کیونکہ میں نے جو چیزوں مجھے پریشان کر رہی تھی ان سبھی چیزوں کو اگنور کر دیا اس لئے میں آپ کے سائٹ اور زیادہ نہیں رہ سکتا کیونکہ آپ کو اس سب کے وجہ سے کاؤزہ تک خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہر بار کے طرح میں نے اس بار بھی اس چیز کو اگنور کر دیا یہ سب جاننے کے بعد بھی اس کی وجہ سے آپ بال بال مرتے مرتے بچے ہیں یہ سوچ سوچ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا پر رن اسے جھنجوڑتے ہوئے اسے آواز دیتا ہے کہ پلیز اس طریقے سے باتیں مت کرو پر یین اپنے اندر پوزے سے خوش چکا تھا اور وہ اپنے بھائی کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اس کو پھر سے اگنور کرنے کی کوشش کری پر تب ہی اسے رن کی ایک زوردار آواز سنائی دیتی ہے جو اسے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ذرا میرے طرف دیکھو یہ سن کر یین روتے ہوئے رن کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے ذواب دو آگر ابھی تمہیں نظروں کے سامنے یہاں پر کون کھڑا ہوا ہے یین تھوڑا کنفیوز ہوتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ پرنس رن یہ دیکھ کر وہ اسے کہتا ہے کہ بلکل تو اب کیا تم یہ چیز سمجھے کیونکہ میں یہاں پر نہیں مرنے والا یہ سن کر یین آگے کہتا ہے کہ اس سامنے جب میں نے پہلی بار اس طریقے سے اپنے آنکھیں کھولی مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ہمیشہ سے تمہارے سائیڈ میں تھا اور رن اسے کہتا ہے کہ تم بھی وہی ہو جو کہ ہمیشہ سے میرے سائیڈ میں تھے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے اس لئے میں تمہارا شکر گزار ہوں اگر تم میرے ساتھ نہیں ہوتے تو شاید ان سب چیزوں کو میں انڈ آر نہیں کر پاتا اور تمہاری وجہ سے ہی میں ان کنڈیشن کو سوایب کر پایا ہوں کیونکہ تم نے مجھے ایک بار بھی اگنور نہیں کیا جس کے بعد وہ یین سے آگے کہتا ہے کہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ابھی ایسی اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا پر ایک چیز ہے جو کہ میں کافی اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تم یہاں پر ریگولر میری پرٹیکشن کا نیکلی رہتے ہو اور تم ہمیشہ یہاں پر رہو گے میں نے بلکل صحیح کہا یہ سننے کے بعد بھی یین کی آنکھوں سے جو آنسو تھے وہ بندی نہیں ہو رہے تھے اس کی بجائے وہ اتنا داتا ایموشنل ہو جاتا ہے کہ فوٹ فوٹ کا رونا چالو کر دیتا ہے اور اس کی ناغوے بہنے لگی تھی وہ زمین پر بیٹھ گیا تھا اور رین یہ دے کر اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس طریقے سے کیوں رو رہے ہو پلیز جلی سے چپو جاؤ اور جلی سے کھڑے ہو جاؤ اور یین اپنے ون میں اپنے فادر سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ فادر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں کبھی بھی باپس گھر آ پاؤں گا اور یین اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب جلی سے چپو جاؤ اور میرے ہاتھ کو پکڑو اور یین اپنے ون میں کہتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک ایسا انسان ہے جس کی میں ساری زندگی رکشہ کرنا چاہتا ہوں اور ہمیں اس کے بچپن کے بارے میں دکھاتے ہیں جب یین رین سے پہلی بارے ملا تھا جس کے بعد یین رین سے کہتا ہے کہ میں ان کمیونوں کو چھوڑوں گا نہیں جن نے آپ کی اس طریقے کی کنڈیشن بنائی ہے یین یہ سن کر چپ چاپ سے اسی کو دیکھ رہا تھا کیونکہ یین کاؤزادہ گسے کے ساتھ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں انہیں نہیں چھوڑنے والا رین اسے کہتا ہے کہ آخر تم یہ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہو کیا تم جا کر ملنے بدلہ لوگے یین اسے کہتا ہے کہ کیوں نہیں کیونکہ تمہیں اس سب کی وجہ سے کاؤزادہ دکھ ہوا ہے پر رین ایک لمبی سے سانس لیتے ہو اسے کہتا ہے کہ او چھپ رہو ایلیفنٹس ہمیشہ کیا مل ایک جگہ پر رہتے ہیں تم ایک لڑائی کو چالو کر دوگے یین اسے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ لڑائی کو بھول جاؤ اگر میں یہاں پر اپنی فیملی کی آڈیٹری کو چھپا کر کام نہیں کر رہا ہوتا پر تب ہی وہ کچھ آگے بول پاتا اسے احساس ہوتا ہے کہ رین نے یہاں پر ایلیفنٹ کہا ہے وہ کہتا ہے کہ ایلی 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 ایلیفنٹ یعنی تمہیں اس کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا اس کے چہرے کا رنگ پہلے سے اڑ جاتا ہے رین مسکرانا چالو کر دیتا ہے اور یین اس کے پر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ رکو اگر تمہیں اس کے بارے میں کب پتا چلا پر رین مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں پتا چل گیا تھا یین اس سے کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یونکہ تمہیں اچانک سے یہاں سے پتا چل جائے سچ میں میں اپنے ڈیٹ سے کاؤی زیادہ نفرت کرتا ہوں پر رین یین سے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ ایک بار ان کیلے کی چلکوں کے یہاں سے فیکنے کے بعد کہتا ہوں میلے کافی کا کپ لے کر آ سکتے ہو یین اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے بعد رین اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے ایک بیٹ لگانا چاہوگے یین اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور میں جلد ہی کافی کا کپ لے کر آ جاتا ہوں اور رین مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو کیا تم اسے بیٹ لگاؤگے کہ جلد ہی میں تم سے لمبا ہو جاؤں گا یا فرن نہیں جس کے بعد ہم کچھ دونوں کے بعد کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر رن اپنے دماغ کے اندر تھا یعنی وہ سپنے کے اندر تھا جہاں پر وہ اوریجنل رن کی سول کو دیکھتا ہے وہ اس کو مسکر آ کر دیکھ رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے اوریجنل رن اس کو دیکھ کر مسکر آتا ہے پر رن یہ دیکھ کر کاوزہ دک کنفیوز تھا کیونکہ اوریجنل رن اس کے طرف بڑھتا ہوا آتا ہے اور اس کے سیڈ میں سے نکل کر مسکر آت ہوئے سیڈ میں سے نکل جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ کاؤزہ دکھنفیوز تھا اور وہ جیسے پیچھے کے طرف دیکھتا ہے تو رن مسکر آتے ہوئے اپنے لوگوں یعنی سرونٹس اور دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور اس طریقے سے اپنے دوستوں کے پاس کھڑا ہونے کی وجہ سے اوریجنل رن سچ میں کاؤزہ دکھوش تھا اور اس کے چہرے پر جو مسکر آت تھی وہ سچ میں کاؤزہ دکھوش ہے پر یہ دیکھ کر رن کاؤزہ دکھنفیوز اور کاؤزہ دکھوز اسے منع کر دیتا ہے اور مسکر آ کر اسے نیچے کے طرف دھکیل دیتا ہے جس سے رن نیچے گینے لگتا ہے اور اوریجنل رن اسے کچھ کہتا ہے یہ سن کر رن کاؤزہ سے شوق ہو گیا تھا کیونکہ اوریجنل رن اب یہاں سے جا رہا تھا یہ دیکھ کر وہ کاؤزہ سے پریشان ہوتے ہوئے اوریجنل رن کو آواز دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پلیز یہاں سمجھ جاؤ پر اوریجنل رن اس کو چپ چاپ سے دیکھ رہا تھا اور تب ہی دھیر دھیر کر کر اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوریجنل رن وہاں سے اس روشنی کے ساتھ ساتھ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے رن کی آکھیں جیسی کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس روم کے اندر دیکھتا ہے جہاں پر وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا جس کے بعد وہ کاؤزہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اسی رات میں وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے ماسٹر کو اٹھاتا ہے اور انہیں ساری ساری باتیں بتاتے ہوئے کہتا ہے وہ کمپلیٹلی اس باڈی کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا چکا ہے اور وہ اوری دیکھانے کے لیے ریڈ فلاور کے اندر کنڈل لگا کر اسے ندی کے اندر چھوڑ دیتا ہے ایلیون اس سے کہتا ہے یعنی اب وہ جا چکا ہے رن اس سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ ان سب چیزوں کو عالمی سمیت تک انجوائی کرے گا پر ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ سمیت تک یہاں پر نہیں رہنا چاہتا تھا اسی وجہ سے وہ کاؤزہ جلدی کے ساتھ یہاں سے نکل گیا اسی وجہ سے وہ کاؤزہ رش کے ساتھ ہمیں چھوڑ کر یہاں سے کیونکہ تم نے اسے اچیو کری ہے اور ساتھ یہاں سے جاتے ہو اسماعیل کی ایک ایموجی بنا کر اسے خوش رہنے کا بولتا ہے اور رن اپنے ماسٹر سے آگے کہتا ہے کہ پھر یہ زندگی ایک چھوٹے سے لڑکے کی ہے سچ میں اس کو دیکھ کر اب مجھے کاؤزہ جلس محسوس ہونے لگی ہے اس کی کمپلیٹ فریڈم کو دیکھ کر ایلیون اس سے آگے کہتا ہے تو پھر اب آکے تم کیا کروگے رن کہتا ہے کہ میں یہ پریٹنڈ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس سب کے بارے میں کچھ بھی پ باتا نہیں ہے یہاں پہ ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو کہ اب مجھے شروع کرنی ہے اور ایسے کئی ساری فیورز ہیں جن کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے کیونکہ اب یہ زندگی جو کہ میری دوسری زندگی ہے مجھے پروپر لی جینی ہے جس کے بعد ہمیں آگے بتایا جاتا ہے کہ جو پیول نیڈ کروپ تھی وہ جلدی پویٹے تک ختم ہو گئی اور پھر سے بیرسن کے مارکوس کے پاس چلی گئی اور رومن نے سبی لوگ کو سمجھایا کہ اس طرح کی بیسلس رومرز کی اوپر کو یقین نہ کریں جو کہ رویل فیملی کیو پر لگائے گئے ہیں اور ایلیون نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ میجھ کروپ کو بنانے والا ہے اور اسی طریقے سے اب تین مہینے پورے ہو چکے تھے جس کے بعد ہمیں رن کی کنڈیشن دکھائے جاتی ہے کہ اس کے کپڑے اسے کاؤزہ ٹائٹ ہونے لگے ہیں یہ دیکھ کر اس کے سرونٹس کاؤزہ شاک ہوتے ہوئے پرشان ہو کر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سر سیٹن کو یہاں پر بلانا ہوگا رن بھی اسے کہتا ہے کہ ہاں ان سے جا کر کہہ دو کہ ہمیں کئی سارے کپڑوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے کیونکہ جتنے بھی ابھی ہاں پر کپڑے ہیں وہ سارے کے سارے کاؤزہ چھوٹے ہونے لگے ہیں کیونکہ اب رن کی کنڈیشن پہلے سے کاؤزہ اچھی ہو چکی ہے اور اب اس کی گروہ پہلے سے بڑھ چکی ہے اور وہ پہلے سے کاؤزہ لمبا اور کاؤزہ ہیلڈی ہو چکا ہے اور ساتھ ہی پہلے سے کاؤزہ کیوٹ بھی جس کے بعد سین شفٹ ہو کر ہمیں رومن کا سین دکھاتے ہیں جو کہ رن کا سواگت کرتا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے کھہتا ہے کہ تم جب میں نے تمہیں آخری بار دیکھا تھا تب سے کاؤزہ لمبے ہو گئے ہو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب تو تم پلینے سے بھی کاؤزہ لمبے ہو گئے ہو تم نے کاؤزہ ہائٹ کو گین کر لیا ہے جو دیکھنا کاؤزہ اچھا ہے یہ سن کر رن مسکراتے ہوئے کھہتا ہے کہ ہاں میں پہلے سے کاؤزہ زیادہ بڑا ہو چکا ہوں جس کے بعد رومن رن سے پوچھتا ہے کیا تم نے روزن لیٹا کے اندر جانے کے ل رن اس سے کہتا ہے کہ ہاں وہ ساری میں پہلے کمپیٹ کر چکا ہوں ویسے بھی میرا برڈ ایک کاؤزہ جلدی آنے والا ہے اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پاکیسی سے انٹریڈیوز کروانے والا ہوں جس کی وجہ سے ہی میں نے تمہیں یہاں پر بلایا ہے اور وہ اس میج کو اندر بلاتے ہوئے رن سے کہتا ہے کہ یہ میج تمہارے ایسا گارڈ کام کرے گا جب تم روزن لٹا سے اندر آوگے اور جیسے ہی وہ میج اندر آتا ہے تو وہ رن کو گریڈ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ آپ کے ساتھ کام کرنا میلی کاؤزہ دا آنر کی بات ہے میرا نام آرسن ہے اور میں آپ کا گارڈ رہوں گا پر رن اس کو دیکھ کر اس کی چہرے کا رنگ پورتے سے اڑے جاتا ہے کیونکہ اس سے یہ چہرے کافی اچھے طریقے سے یاد تھا کیونکہ پاس لائف کے اندر اسی نے اسے مار ڈالا تھا روبین آرسن کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک کاؤزہ دا ٹیلنٹیڈ انسان ہے جو کہ تمہارے میج کروپ کا ایک کاؤزہ دا مین پارٹ رہے گا تو میں اس کی امید کروں گا کہ تم اسے کاؤزہ دا کو سیکھو گے اور فیوچر میں تم دونوں کاؤزہ دا قریب رہو گے پر رن حیران ہوتے ہوئے مسکرہ کر کہتا ہے کہ ٹیلنٹیڈ تم نے کہا سچ میں یہ میرے بردیکلی کاؤزہ انیکسپیکٹیڈ سپرائز ہے اور اس کی وجہ سے وہ سچ میں کاؤزہ دا گسے میں بھی تھا اور ساتھ ہی مسکرہ آتے ہوئے اس کو گریٹ کرتا ہے جس کے بعد ان لوگوں کی وہاں پر ایک میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پر ایلیون آرسن کو بتاتا ہے کہ ہم لوگ ایک میٹنگ کراپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہمیں کاؤزہ دا سمیں لگنے والا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی نہیں پتا کہ آخر اس کے اندر کتے لوگ انفارم ہوں گے پر رن کا دھیان کیولا آرسن کی اوپر تھا جو کہ اس میٹنگ کے اوپر کاؤزہ دھیان دے رہا تھا اور وہ آرسن سے کہتا ہے کہ ابھی کوئی بھی چیز صحیح سے کنفارم نہیں ہوئی ہے ابھی ہمارے سامنے کاؤزہ دا لمبا راستہ ہے کہنے کے لیے یہ بس اس کی ایک شروع بات ہے اور تب ہ آرسن رن کو دیکھ کر مسکرانے چالو کر دیتا ہے پر رن اس کو دیکھ کر ذرا تھا بھی کچھ نہیں تھا کیونکہ اسے وہ سب یاد آ رہا تھا اور تب ہی ایلیون کی دماغ میں میچ کراپ کے لیے یور ہائنس یعنی وہ رومن سے اس کے نام کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اگر اس کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہو اچانک سے سیسیشن لینے کی وجہ سے رومن کاؤزہ دا کنفیوز ہو جاتا ہے اور حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا میں ایلیون اس سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ضرور آپ کے دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہے کیونکہ میں کافی لمحے سامنے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو سوچ رہے ہیں اس لئے رومن تھوڑے دیت سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میرے دماغ میں اس کے لیے ایک نام تو ہے اس لئے وہ تھوڑے دیت سوچنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ ویل کان اور یہ سن کر رن کو کاؤزہ تا خوشی ہوتی ہے اور وہ مسکراتے ہوئے اپنی ڈیٹ کی طرف ہی میرے بولنے کا ویٹ کر رہی تھی کہ جیسے کہ میں تم سے پوچھو تم جلی سے جواب دے دو لگتا ہے کہ تم نے پہلے ہی کافی لمحے سامنے سے اس کے بارے میں سوچ کر رکھا تھا پر رومن اس طریقے سے اپنی ٹانگ کھشتا ہوا دیکھا اس سے کہتا ہے کہ تم نے ہی پہلی بار مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا جس کے بعد رن آرسن سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کیا کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ سن کر آرسن رن کے طرف دیکھتا ہے تو رن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتے ہوئے مسکرانا چالو کر دیتا ہے تو آرسن کنفیوز ہوتے ہو اس سے کہتا کہ مجھے معاف کریے گا پر آخر آپ سے کیا مطلب ہے رن اس سے کہتا ہے کہ ویلکان آخر اس نام سے کیا آپ کو یہ پسند آیا یا کچھ اور کیا یہ آپ کو کچھ فیملیر سا لگ رہا ہے پہ ایلیون یہ سن کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ اپنی فیوچر کے بارے میں بات کر رہا ہے اور آرسن اس سے آگے کہتا ہے کہ مجھے یہ نام سچ میں کاؤزادہ پسند آیا اور وہ اپنے دل سے مسکرانا رہا تھا جس کے وجہ سے اس کے لال لال گال ہو جاتے ہیں رن بھی یہ سن کر اس کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرانا کر کہتا ہے کہ اچھا ایسا ہے تو یہ ٹھیک ہے جس کے بعد ہمیں دوڑے دیر بعد کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر ہمیں ایلیون کی چلانے کی آواز آتی ہے اور وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے کیا مجھے ایسا پتا نہیں تھا کہ پاسٹ میں تمہارے اس کے ساتھ اس طریقے کا ریلیشنشپ ہے تو کیا مجھے کسی اور کو تمہارے ریکمینڈ کرنا چاہیے پر رن اس سے کہتا ہے کہ سب کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ایلیون اس سے کہتا ہے کہ پر جیسا تم نے مجھ سے کہا رن کہتا ہے کہ ہاں بلکل وہ آرسنی تھا جس نے میری پاسٹ لائف میں مجھے وہاں پر مار ڈالا تھا جب میں بیرن ہوا کرتا تھا اور یہ ایکیولیک سیمیلیشن ہے جو کی بدلی جا چکی ہے اور اور میں اس چیز کی بارے میں بھی اویر رہوں گا کہ جو فیوچر میں ہوا تھا ویسا کچھ بھی آگے نہ ہو پر پھر بھی میرے دماغ میں کوئی چل رہا ہے ایلیون کا اوسطہ کنفیوز ہوتے ہو اس سے کہتا ہے کہ آگر کیا ہے تو رن ایک ڈیراؤنہ سے چہرہ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر چیز ایسی طریقے سے چلتی نہیں تو شاید کچھ آگے چل کر غلط نہ ہو جائے یہ دیکھ کر ایلیون کاویز ہوتا گھبرا گیا تھا اور آرسن کو اکیلے میں چھیک آ رہی تھی وہ اپنا ان میں کہتا ہے کہ شاید کوئی مجھے گالیاں دے رہا ہے یا پھر یاد کر رہا ہے جس کے بعد سین پھر سے شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں رن کو چائے پیتا ہوا دکھاتے ہیں اور وہ بیرن کے یہاں پر آیا ہوا تھا بیرن اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اس کو گریٹ کرتا ہے رن اس سے کہتا ہے کہ کافی لمبا سمیں ہو گیا اور مجھے معاف کرنا کہ میں اپنا نام چھپا کر اچانک سے تم سے بینہ کانٹیٹ کر رہی یہاں پر آ گیا کہ اس کی وجہ سے تم کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے پر بیرن اس سے کہتا ہے کہ یہ تو میرا ایڈلیس آنر ہے کہ آپ یہاں پر مجھ سے ملنے کے لئے آئے ہیں اور ساتھ ہی وہ اپنے ان میں کہتا ہے کہ پرنس رائن نے کبھی بھی کسی نوبل کے ساتھ کسی بھی طریقے کی علای کو فارم نہیں کیا ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ یہ مجھ سے چھپ کر اکیلے میں مجھ سے بات کرنے کے لئے آئے ہیں تو میں اس چیز کا مطلب سمجھ سکتا ہوں کہ آخر یہاں پر ان کے آنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے تب بیرن اس سے کہتا ہے کہ میں سرکل میں فالتو کی بات کرنے کے بجائے سیدھے پوائنٹ پر آتا ہوں میں یہاں پر وہ پرائس لینے کے لئے آیا ہوں جب میں نے تمہاری زندگی بچائی تھی اس چیز کے لئے تو بتاؤ بیرن آخر تمہارے پاس مجھ سے ٹریڈ کرنے کے لئے کیا ہے اور بیرن اپنے ان میں کہتا ہی کہ جیسا میں نے سوچا تھا بیرن اپنے ان میں سوچتا ہے کہ حالی میں میں نے کئی سارے اوفیشل ٹرائب بیرن اپنے ان میں کہتا ہے کہ حالی میں میں نے اوفیشل ٹریڈ میں کئی سارے ڈائیمنٹس کو ٹیسل کے ساتھ ٹریڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ میں ایمپیریل فیملی کے ساتھ ہورسز اور اس نوال کے بھی ٹریڈ کرتا ہوں پر یہ آنسر نہیں ہے جو کہ پرنس رائن مجھ سے چاہتے ہیں اس لئے وہ تھوڑا سا پریشان تھا اور وہ تھوڑے دید سوچنے کے بعد رین سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں آپ کے ساتھ ٹریڈ کر سکوں اور یہ سن کر رین مسکرا جاتا ہے کیونکہ وہ یہی سننا چاہتا تھا جس کے بعد وہ بیرین سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے کسی اور پارٹ کو بھی آپریٹ کر سکتے ہو بیرین کہتا ہے کہ اگر میرے پاس لوگ ہو اور پیسہ ہو تو یہ چیز میں کوئی بھی دکت نہیں ہے رین کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے اور لوگ دونوں ہیں پر وہ تو برسن کے پاس بھی ہیں اور کاویزادہ پر یہ سن کر بیرین کاویزادہ شوق ہو جاتا ہے اور وہ چمکتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ اس سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا ہی تھا کہ آپ اسی کی بارے میں سوچ رہے ہوں گے یہ سن کر ان دونوں کی بیچ میں ایک شانتی چھا جاتی ہے جس کے بعد رین کاویزادہ تھا کے لگا کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں یہاں پر تم سے کچھ فالتوں کی باتیں کرنے لگا ہوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنا کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے پر بیرین اس سے کہتا ہے کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اگر میرے پاس پیسے اور لوگ ہو تو آپ برسن کا بھی سامنا کر سکتے ہیں میں اس کے لئے تیار ہوں اس چیز میں کوئی بھی دکت نہیں ہے رین اس سے بتاتا ہے کہ ہم میج کروپ کو اسٹیبلش کرنے کا سوچ رہے ہیں ہمارے پاس پریابت پیسہ اور لوگ ہیں جس سے ہم میجز کو مینج کر سکتے ہیں پر پرابلم یہ ہے کہ آخر انہیں کس طریقے سے چلائیں بیرین اس سے کہتا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی کی اپنی قیمت لگا دوں اس سب کے بعد بھی میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا رین مسکراتے ہوئے اس کے طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں پہلے اس چیز کو ریسیو کر چکا ہوں جو کوسٹ تمہیں زندگی کی ہے وہ میرے پاس ہے بیرین کنفیوز ہوتے ہوئے مسکرانے چالو کر دیتا ہے جس کے بعد وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے ہم سب اسی کے لئے تیار ہیں رین کہتا ہے کہ جیسا میں نے سوچا تھا یہ کام کر گیا سانت ہی وہ اپنے ان میں کہتا ہے نورملی اگر میں سپوس کروں کہ میرے فپٹینت کم آف ایج سیرمونی سے پہلے میں مر جاؤں گا پر اس لئے اس سے پہلے مجھے اپنے فیت کو چینج کرنا ہوگا اور ایسے کئی سائے لوگ کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا جو کہ میرے اوپر کام زیادہ بھروسہ رکھے اور کبھی بھی مجھے دھوکہ نہ دیں اور پھر گارڈس سے مل کر اس سے پوچھوں گا کہ آگر پہلے بار یہاں پر یہ سب ہونے کی ضرورتی کیا تھی آگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے جس کے بعد وہ اپنے روز لیٹا جننی کی اوپر نکل جاؤں گا جس کے بعد پھر سینج شفٹ ہو کر اس کی کم اپ ایس سیرمونی کی اوپر آ جاتا ہے جہاں پر سب ہی نومل من رن کے فیپٹینت برڈے کیلئے اسے کاغرچولیٹ کرتے ہیں اور اب وہ پہلے سے سچ میں کاغوز زیادہ بڑا ہو چکا ہے رن یہ دیکھ کر کاغوز زیادہ خوش تھا اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساری تیاریاں پورتے سے کمپلیٹ ہو چکی ہیں جس کے بعد ہمیں اس کے تھوڑے سے آگے پلینج کھڑا ہوا دیکھتا ہے اور رن اس کے سیڈ میں سے نکل رہا تھا جس کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں ملے ہوئے کافی لمبا سامنہ ہو گیا پر پلینج اس کو دیکھ کر کوئی بھی ریاکشن نہیں دیتا اور جب رن اس کے سیڈ میں سے نکل کر جانے لگ جاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہی بلڈی آئے یہ سن کر رن کو کافی گصہ آتا ہے اور وہ پلینج کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ میں یہ چیز تم سے پھر سے دوبارہ نہیں بولوں گا بھائی کہ میرا نام رن ہے یہ دیکھ کر پلینج مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں پر تم رن نہیں ہو سکتے پر یہ سن کر رن کاؤزادہ کنفیوز بہت سادہ حیران ہو گیا تھا اور پلینج اس سے کہتا ہے کہ تم گھوڑوں کی سواری کرتے ہو اور تلوار استعمال کرتے ہو اور یہاں تک پلٹ کر بات بھی کرتے ہو تم رن ہو ہی نہیں سکتے آخر تم کون ہو اور وہ رن کیوں پر اس کی ایڈیٹیٹی کیوں پر سوال کھڑا کرنے لگتا ہے اور ہمیں اس کی پرشائی کے اندر ویرن کی ایک چلک دکھائے دیتی ہے اور رن کاؤزادہ پرشان ہوتے ہوئے گھوڑ آنے لگ جاتا ہے اور اسے کے ساتھ ہمارے سیریز کا فرسٹ سیزن یہی پر ختم ہو جاتا ہے اب ہمارے سیریز کی نیکسٹ اپیسوڈز اس کے سیکنڈ سیزن کے سٹارٹ ہونے کے بعد ہی آئیں گے تب تک دوسری سیریز کو انچوائی کیجئے اور مانگا ٹیوی کو سبسکرائب کر لیجئے گا جس سے جیسے ہی اس سیریز کا سیکنڈ سیزن چالو تو آپ کو نوٹفیکشن کے ساتھ پتہ چل جائے جیسے آپ اسے مس نہ کر دیں